چھٹی کست وہ تیہانے سے جیہنے کی آوازیں آ رہی ہیں چلدی چاوی لے کر جاؤ گھلے کسی تکلیف میں نہ ہو اسے بند کیوں کیا آجرہ اپنی لے میں بولی ہی چلی گئے اور مسورت کے ساتھ شہناز پھر حقہ وقہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگی پھر شہناز ہی اچھر کا پلنگ سے اُتھریں پریسنگ ٹیبل کے دروازے سے چاوی نکال کر باہر لپ گئی گھلے کے آگے ٹالہ کیوں لگایا پیچاری گھبرا گئی ہوگی وہ بھی تیس قدموں سے پیچھے جانے لگی شہناز نے جب ساس کو آتے دیکھا تو پتک کا پلٹی آپ کہاں آ رہی ہیں جائیں اپنے کمرے میں وہ اس زور سے چیہی کہ حاجرہ بیوی سہم کر رکھ گئیں دل بوری طرح دکھ گیا شدت کی سب کی محسوس ہوئی کیونکہ مسورت بھی بیچے آ رہی تھی وہ بینا کچھ کہے اپنی کمرے کی طرف پڑھ گئیں اور شہناز مسورت کے کانوں میں کچھ بت بتاتی رہداری میں داخل ہو گئی حاشرہ بیوی نے کمرے میں داخل ہو کر پلٹ کر دیکھا تو شہناز رہداری کے کونے پر کھڑی انہی کے کمرے کو دیکھ رہی تھی اور مسورت دہانے کی طرف پڑھ گئی تھی انہی کے پہرے پہ وہاں کھڑی تھی وہ پردہ گرا کر اندر آ گئی لیکن دماغ کچھ ایسے علچہ علچہ سوالوں میں پھس رہا تھا کہ نماز پھر انہوں نے غائب دماغی سے ادا کی کھولو کھولو کہ آواز سن کر انہیں تو گلناس کا حیال آیا تھا لیکن ایسا کیوں لگ رہا تھا کہ وہ آواز گلے کی نہیں ہو سکتی پھر شہناز کا اپنی بہن کو تالے میں بند رکھنا گلے تو شہناز کی جان تھی بچپن سے اس سے اپنی بہن کو بیٹی کی طرح پالا تھا تالے میں تو کسی کو تبھی بند کیا جا سکتا ہے جب وہ آپ کے لئے نقصان تھی ثابت ہو رہا ہو اور گلے تو اپنے آپ میں مگر رہتی تھی پھر آخر میں شہناز کا ان پر چلانا وہ تو گلناس کی مغبت میں پیچھے جا رہی تھی اور بہو نے کس بری طرح چھٹک دیا تھا اور ایک اور بار وہ یک دم ہی چونگی یہ خیال تو انہیں آ ہی اب رہا تھا کہ جس سالے والے دروازے کے سامنے وہ کھڑی تھی کھولو کھولو کی آوازیں اس سے کہیں اور زیادہ دور سے آ رہی تھی جس دروازے کو بجائے جا رہا تھا وہ تیہانے کا دروازہ نہیں تھا ارنہ اس کے تو وہ سر پر کھڑی تھی جبکہ آواز کہیں زیادہ پیچھے سے آ رہی تھی تو پھر وہ کون سا دروازہ تھا انہوں نے تو برسو پہلے کبھی تیہانے کو اندر سے دیکھا تھا وہ تو ایک بڑا سا حالی کمرہ تھا جس میں شاید ایک باتروم بھی تھا تو کیا گلناس باتروم میں بند ہو گئی تھی وہ بس سر پر لیٹے بھی وہی سب سوچے گئیں اب تو زندگی میں بس سوچیں ہی رہ گئیں تھی ارے یار اس کی ریرنگ کب بند ہوگی مومن علچے پھار ہاتھ میں کشن دبار دروازے میں آیا ایلیا چھوٹے کمرے میں دونوں بچوں کو لیے بیٹھی تھی ماں میں بھی پتہ نہیں کہاں رہ گئیں تھی دونوں نے ایک ساتھ راگنی شروع کر دی تھی وہ ریوہ کو فیڈر دے کر اسے چپ کروانے میں تو کامیاب ہو گئی تھی لیکن اس دوران آبی کہاں سمجھنے والا تھا اور جب تک اس کا فیڈر دیار ہوتا والد صاحب خود دروازے میں آن موجود ہوئے جی بس زے رہی ہوں اس سے فیڈر آبی کے موزے لگا کر ایک نظر اسے دیکھا لیکن آبی نے فیڈر دوبارہ نکال دیا اور اسے رفتار سے روئے گیا اسے چپ کر آؤ یار پہلے ہی بارہ بچ گئے صبح آفیس کے لیے بھی جلدی نکلنا ہے وہ سخت چڑھا ہوا لگ رہا تھا ایلیا نے فیڈر رکھ کر اسے باسو پہ اٹھا لیا وہ اب ٹہلنے سے ہی چپ ہونے والا تھا مومن واپس پلٹ گیا رو مچ ہو نا تم ابھی نئے ہو نا تم بھی آہستہ ایسے اجس کرو گے اس ہلاکوہن کے ساتھ اب مجھے ہی دیکھ لو میں تو کچھ فاسے پر رہتی تھی عطاب سے بچی ہوئی تھی لیکن تمہاری حادر یہاں آگئی شیر کی کچھار کیا کہہ رہی ہو وہ کچھ کچھ سنتا ہوا دوبارہ اندر آیا تھا ایلیا نے زبان داندوں میں دوبائی اس کے حساب سے ہلاکو بیٹ پہ گر کر سو بھی چکا تھا شاہد وہ تو میں آبی کو ہاں کہانی سنا رہی تھی وہ برور پہانے پر ہوش ہوئی پورے دانت نکالے کامیابی سے مومن کو دیکھ رہی تھی اور اس نے آبرو اٹھا دے ہاتھ کمر پہ رکھے آبی کو کہانی مومن کا اشارہ یقین ان اس کی عمر کی طرف تھا اوہ اچھا ہاں یہ تو ابھی بہت چھو جا ہے نا کہانی دھوڑی اس کی سمجھ پہ آئی ہی ہسی پوری طرح شرمندی میں تبدیل ہوئی اور مومن بس کباب دل لیے واپس نکل گیا لا علاج ایک نہائیت مناسب لفظ تھا ایلیا نے ہسی دبا کر آبی کو دیکھا اسے ہسا دیکھ کر وہ بھی رونا بھول گیا تھا وہ اسے کمرے میں ہی چکر کاٹ کر سلانے لگی کچھ ہی دیر میں اس کی آنکھیں بند ہونے لگی دیبا پہلے ہی فیڑر پینے کے دوران سو چکی تھی اس نے آبی کو کوٹ میں سولا دیا پیچھے دستک کی آواز آئے اور کچھ دیر بعد مامین ندرت دکھائی تھی ایلیا ان کی دستک دینے پر حیرت سنے دیکھتی رہی پہلے تو ایسا کبھی نہیں کیا تھا انہوں نے سو گئے دونوں ندرت نے کوٹ میں جھانکا جی بس ابھی سوئے ہیں چلو یہ تو اچھا ہے دیر سے سو رہے ہیں تو امید ہے صبح تک سوتے ہی رہیں گے انہوں نے کھڑی دیکھی چلو پھر تم بھی آرام کرو میں بس یہی دیکھنے آئی تھی کہ تمہیں سنبھالنے میں دکھت تو نہیں ہو رہی جی نہیں اور تو سمجھڈار ہو گئے ہیں ماشاءاللہ بار بار نہیں جاکتے اس نے آبی پر حرکا کپڑا ڈھالا ہاں اچھی بات ہے بس تم یہ بیچ کا دروازہ کھلا رکھنا تاکہ تم تک ان کی آواز آئے جی اس نے اجھمبے سے مامی کو دیکھا وہ واقعے ان کی بات سمجھ نہیں پائی تھی اور آپ یہاں نہیں ہوں گی نہیں بھائی اب یہ تمہارا کمرہ ہے جب تم بلاؤ گی تب ہی آؤں گی بس آنکھ کھلے تو ان کو دیکھ چایا کرو وہ اپنی سوچ کے مطابق ہدایات دیکھ کر نکل گئیں اور ایلیا نے ایک تھنڈی سانس پھڑتے ہس کر بچوں کو دیکھا لو بھائی بچوں تمہاری ماں بننے کا پہلا نقصان بھی سامنے آ گیا آنکھ کھلے دیکھ چایا کرو ہائے میں واری اپنے ننے مسہوموں کے یہ کوئی اکیلا چھوڑنے کی عمر ہے اور وہ بھی کس کی ہاتھ ہے اسے ناکھ سکرڑ کر دروازے کو دیکھا بتاؤ ذرا ان کو کیا ڈر لگتا ہے وہ پربڑاتے ہوئے اپنے سنگر پلنگ پر لیٹ گئی دل میں خود کو تسلی دیکھ کر آنکھی مون نہیں کہ بچے آفاکے بڑے ہو گئے ہیں اور صبح تک آرام سے سوتے رہیں گے تبیت کیسی ہے پھوپو مومن اپنا چائے کا کپ لیے پھوپو کی طرف آ گیا سارا دن لیٹی ہی نظر آتی ٹی وی شاید ایلیا رکھ آ گئی تھی وہ دیکھ نہیں رہی تھی ہاتھ میں تصویل یہ رکھی تھی جس کے دانے کے راتے موہ ہی موہ میں کچھ پڑھ رہی تھی تبیت ٹھیک ہے بیٹا وہ اٹھنے لگی باہر نکلا کریں پھوپو ہماری طرف آ جائے کریں آپ کے لیے ووک بہت اچھی ہے ہاں سچ کہتے ہو بس اب ہمت جواب دے گئی ہے وہ ہنو سسی تھی اصل میں میں ایک بات سوچ رہا تھا آپ آرام سے ہر پہلو پر سوچ کر جواب دیجئے گا مومن تو امید باندھی ہاں ہاں کہو میرا ایک کولیک ہے رزوان اس کا بھائی گورمنٹ ٹیچر ہے اس کی میاندم پوسٹنگ ہوئی ہے فیملی کو یہاں لانا چاہتا ہے رزوان نے میرے ذمہ کرائے کے مکان کا کام لگایا ہے وسیلہ اور ایلیا کے بعد آپ یہاں اس پوشن میں بلکل اکیلی ہو گئی ہیں اب وہ کو بھی بہت فکر لگی رہتی ہے ابھی شروع کے چند دن تو چلو پھر روزہ اور بچے آپ کے پاس تھے ہمیں زیادہ محسوس نہیں ہوا لیکن اب تو ایسا نہیں ہے وسیلہ یہاں تھی تو آپ کو کمرے میں بھی اکیلہ نہیں چھوڑتی تھی میں سوچ رہا ہوں آپ ہمارے ہاں آ جائیں ایک کمرہ ابھی بلکل فری ہے اپنا ضروری سمان وہیں لے آئیں اور گھر قرائے پر لگا دیتے ہیں لیکن یہ پورے گھر کا اتنا سمان وہ جیسے ذہنی دوپا امادہ نہیں ہوئی آپ کے ہاں تین کمرے ہیں نا آپ کچھ سمان اپنے ساتھ لے آئیں ہمارے ہاں باقی سارا ایک کمرے میں پیک کر دیں اور قرائے کے لئے دو کمرے اور باقی کا پورا مکان اچھا وہ سوچ میں پڑ گئی وسیلہ سے پوشتی ہوں ابھی پوش لیں اس بہانے میری بھی کوئی اس سے بات کروا دے مہینہ ہو گیا مجھ سے تو بات ہی نہیں کرنا چاہتی بتاتا ہوں اس کو کتنا ہفا ہوں محمد کہتا چلا گیا اور اسوانہ ہسی ابھی ارہم سے میری بات ہوئی وہ اپنا موبائل نہیں اٹھا رہی تھی تو میں نے ارہم کو کول ملا دی کہہ رہا تھا اس کی تبیت کچھ فلو والی ہے دواہ لے کر ارہم کر رہی ہے چلیں پھر جب آپ کی بات ہو پوش لیجئے میرا ماننا اب بھی یہی ہے کہ رات کو آپ کا اس پوشن میں اکیلی ہونا ٹھیک نہیں ہے ہاں میں بھی اس پر سوچ رہی ہوں لیکن ایک بات اور بھی تم سے کرنی تھی وہ تھیرے تھیرے کہنا شروع ہوئی تو مومن باغو اور پوپو کو دیکھنے لگا مجھے وسیلہ کی بہت فکر ہو رہی ہے مومن ایک ماں ہو گیا ہے اس کی شادی کو کیا ایسا ہوتا ہے کہیں کہ بیٹی بھیہا کر جائے تو مہینہ گزرنے پر ایک مرتبہ بھی واپس نہ آئی ہو وہ بولنے کے ذران ہی رو بھی پڑی تو مومن کا اندازہ ہوا کہ ان کے اندر کتنا غبار ہے جس سے بے لاخر رونے آج شکالا یہی بات میں بھی سوچ دا ہوں پوپو اس سے پوپو کی گندے پر دباؤ دے کر تسلی دی لیکن کہا کچھ نہیں کہ آپ پریشان نہ ہوں پھر میرا حیال تھا کہ کبھی کبھار ایسی مجھوری بن بھی جاتی ہے اگر آپ سب مطمن ہیں تو میں کیوں وہم میں پڑھوں لیکن اب لگ رہا ہے کہ فکر تو آپ کی بھی یہی ہے میری ایک بات مانو گے وہ اسے ایک آس سے دیکھ رہی تھی حکم کریں پوپو تم ایک بار تھانہ ہو آؤ جی کیوں نہیں جا تو سکتا ہوں لیکن پوپو وصیلہ تو چترال میں ہے نا وہ سمجھ نہیں بھائیا کہ پوپو کیا کہنا چاہتی ہیں ہاں وہ تو چھیک ہے لیکن مجھے لگتا ہے مائی کے والوں میں سے کسی کا چکر لگانا بھی ضروری ہے میں نے ان سب کے لیے دوے فغیرہ لے رکھے تھے کہ وصیلہ جب پہلی بار دعوت پر آئے گی تو پیچھوا دوں گی لیکن مہینہ گزرنے پر بھی کوئی آنا جانا نہیں ہوا تو کیوں نہ تم خود جا کر دے آؤ ذرا وہاں کے حالات بھی پتا چل جائیں آخر ہم نے کب واپس آنا ہے اور اگر وہ اپنے کام میں مصروف ہے تو وصیلہ کو ہی چند روز کے لیے ہاں بھیجھ رہے جی پوپو میں اسی طرح کو جاتا ہوں آپ چاہیں تو آنٹی شہناس کو اطلاع کر دیں نہیں انہوں نے فوراں رکھ کیا میں ایک بر پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ ہم آویلی آنا جاتے ہیں تو اس سے کہا کہ وصیلہ آجائے پھر آئے گا ہو سکتا ہے اس بار بھی یہی کہہ دیں اس طرح ہم ایک بار پھر جانے سے رہ جائیں گے تو آپ بھی چلیے میرے ساتھ جہاں تو سکتی ہوں لیکن وہی بات کتنا لمبا سفر بھی کروں گی لیکن وصیلہ سے ملاقات نہیں ہو پائے گی جبکہ میرا مقصد اس کو یہاں میاندہ بلوانے کا ہے تو انہیں قائل کرنا کہ وصیلہ کچھ اترال سے کچھ روز کے لیے واپس ولوائیں ہم صحیح میں سمجھ گیا وہ کچھ ٹیرے کے لیے چھپ ہوا جیسے کسی اور پہلو پر گھوڑ کر رہا ہوں فپو میں سوچ رہا ہوں کہ ایلیا کو اس اپنے ساتھ لے جاؤں یا پھر امی اچھا رسوانہ نے حیران ہو کر دیکھا کوئی بات ہے ذہن میں جی اصل میں ہم ان لوگوں کی ذہنیت سے واقف نہیں ہے اور معاملہ وصیلہ کے سسرال کا ہے ایسے میں بہت محتاط ہو کر چلنا پڑتا ہے میں وصیلہ کا قزن ہوں اس کا سگا بھائی نہیں ایسے میں میرا اکیلے مو اٹھا کر وہاں چلے جانا اور اسے مائے کے بلانے کا کہنا کہیں وہ کچھ اور مائنی نہ پہنائے ایلیا ساتھ ہوگی تو ظاہر ہے وہ بہن ہے ہاں مومن تم ٹھیک کہہ رہے ہو خوش رہو اتنا حیال رکھتے ہو ہر بات کا اور یہ تو زیادہ اچھی بات ہے ایلیا ساتھ ہوگی تو حویلی کے اندر جائے گی سرہ وہاں کا محول دیکھ آئے گی پہروں سوچتی ہوں پتہ نہیں یہ وصیلہ کا کمرہ کیسا ہوگا وہ وہاں کیسے رہتی ہوگی بس سیکھیں تم دونوں تیاری کرو اور بچے برزوانہ کو خیال آیا ہم بچے مومن لب بھیجے اچھا میں امی اور ایلیا سے مشورہ کرتا ہوں دیکھیں کیا کہتی ہیں تو پھر کب آج جمعہ ہے نا تو پرسو سنڈے کو انشاءاللہ پھون کے ساتھ پروگرام تیہ کر کے باہر نکل گیا ایلیا نے ابھی کو تیار کر کے مامی کی حوالے کیا اور وہ ریبہ کو اٹھا کر گار کی طرف دھوڑی مومن کافی دیر پہلے ہی گار سٹارٹ کر چکا تھا اور اب تو ڈانٹ پس پڑھنے ہی والی تھی آپ اس کے مشورے سے تیار یہی بایا تھا کہ ابھی کو گھر پر چھوڑا جائے اور ریبہ ایلیا کے ساتھ سفر میں ہو کیفٹس وغیرہ مومن نے پچھلی سیٹ پہ بکھیر دیئے تھے اس سے ایلیا کی صحیح سمجھ میں آیا کہ اس سے فرنٹ سیٹ پہ بیٹھتا ہے اس سے ریبہ کا پیک اپنے پیرو میں رکھا اور ایک بڑا شاپر اور ریبہ کا کریر پیچھے ایڈجسٹ کر کے دروازہ بند کیا جی بس چلیں سائے ہلاکر مومن کو آگے بھڑھنے کا کہا لیکن وہ ماتہ سکوڑ دیکھے ہی گیا ایلیا نے کچھ سمجھ نہ آتے خود ہی نظرہ ڈالی پتہ نہیں کار کیوں آگے نہیں بڑھا رہے تھے اے تمام کچھ زیادہ نہیں ہو گیا اس سے ایلیا کی تیاری کو ہاسی ناز پسندیدی سے دیکھا تھا انگوری فروگ کلرفل کڑھائی والی سفید چادر ہاتھوں میں گول کی چھوڑیاں ایر رنگ چین ہلکا میک اپ مومن نے ایک نصر میں ہی ساری تیاری جانچ لی تھی وہ میں تو سادھا سوٹی پہن رہی تھی ایلیا پھوری طرح شرمندہ ہوئی مامی نے جھڑک دیا کہا دولانو پہلی بار ایلیا نے اپنی بے لگام سوپان کو بیچ رسے میں یقلیت پریک دی اور اب مزید بولنے کے رادہ نہ کرتے ایپا پر چھک گئی بینا سوچے بولنا بھی کتنی ہماکت ہے خود کو دل میں سرزنش کی مومن نے بھی ہاموشی سے کار آگے بڑھا دی ایلیا نے باہر دیکھنا شروع کیا ایک عرصے بعد وہ گھر سے نکل رہی تھی ترہیم کے بعد پڑھائی تو جھوٹ ہی گئی تھی دن رات بچوں کو سنبھالنا کسی کو اس کی سٹڑی کا خیال تک نہیں آیا تھا کار میاندم سے نکل کر مین روڈ پر آئی تو ایلیا کو شدت سے ترہیم یاد آئی آخری بار وہ سب کلام جانے کیلئے گھر سے نکلے تھے اور اس سے پہلے ترہیم کا جہیز دینے کیلئے منگورا ایلیا نے اپنا سین بٹانے کی کوشش ہی ایدھر مومن کو مین روڈ پر آتے ہی وہ دوانی رات یاد آگئی جب ایلیا نے اسے بچانے کیلئے دریا میں چلانگ لگا دی تھی اس وقت تو نہ جانے وہ کس خیال سے اس کی جان بچانا چاہتی تھی لیکن قدرت نے دیکھو اس کے نصیب میں یہ کیا لکھا تھا اس وقت اور سوچ بھی نہیں سکتی تھی یہ مومن بھائیہ ایک دن اس کے مومن نے اپنے خیالات کو زبردستی پیچھے کیا کبھی کبھار بے تکی سی سوچے بھی نا جانے کیوں ہاوی سی ہونے لگتی ہیں وہ ایلیا کے بارے میں اس نئے حوالے سے سوچتا تو ذہن پر الگترہ کا بھوچ بڑھنے لگتا تھا کبھی غصہ آنے لگتا تو کبھی افسوس ہوتا اس نے آگے کیوں ہاوی بھڑ لی تھی لنچ کرنا ہے مینگورا آیا تو مومن نے ایک جگہ کار کو سائٹ پہ روگا لنچ میں تو ساتھ لے کر نکلی تھی ایلیا نے یہ بھی ڈرٹے ڈرٹے بتایا اور مومن نے ایک خوشکوار سی حیرت محسوس کی ریلی گھر سے وہ احران ہوا کیونکہ درہیم بھائیہ کا کھانا کھانے کی احساس شکین تھی اور بھائیہ نکلتے ہوئے گھر سے کچھ لے جانے سے سکچرتی تھی اتناکہ اس کی امی بھی ایسی ہی تھی کہتی گھر کا کھانا تو ہر وقت ہی کھاتے ہیں باہر نکلنے پر تو نت نئی چیزیں ہی ٹرائی کرنی شاہی ہیں اور وہ ان دونوں کے حیالات سے سخت اتلاف رکھنے کے باوجود مجبورن باہر سے ہی کھا لے تھا جی وہ مجھے باہر سے کھانا اچھا نہیں لگتا آپ کو پسند ہے تو بے شک وہ پوری طرح گھبرائی لگ رہی تھی مومن نے بینا کچھ کے گاڑی آگے بڑھا دی مینگورا کے رش سے نکل کر کار اب دھانا جانے والے روڈ پر روان دھواں تھی مومن نے ٹائم دیکھا دوپہر کا ایک بجا تھا ریوہ بڑی دیر تک سوتی رہی تھی اوہل کا قسم سا رہی تھی اس نے گاڑی کو سڑک سے اتار کر گھنے درختوں کی چند میں روکا دھانا آنے میں اب مشکل سے آدھا گھنٹہ واقعی رہ گیا تھا کھانا کھا لینا زیادہ بہتر تھا وسیلہ کے گھر چونکہ وہ اچانک جا رہے تھے تو اگلو پر میزوانی کا پھوچ ہرگز نہیں ڈالنا چاہتے تھے میرا حیال ہے کھانا یہیں کھا لیتے ہیں وہ گاڑی بند کر کے بھائی نکل آیا سامنے ایک پرانا ڈاک بنگلہ تھا بنگلے کو چاہتی اینٹو والی روش کے دونوں جانب کارن تھے مائے ابھی ابھی شروع ہوا تھا اس آمیں ہلکی سی گھر میں اب محسوس ہونے لگی تھی وہ بھی یہ علاقہ شروع ہونے کی وجہ سے پرنا ان کا میان دم تو جون چلائی میں بھی خوشکوار رہتا تھا مومن نے آس پاس پہ نظر ڈالی دور دور تک کوئی دکھائی نہ دیتا تھا جگہ غیرے بات تھی گارڈن کی حالت بتاتی تھی کہ اس کا باقاعدہ خیال رکھنے والا کوئی نہ تھا کہیں کہیں گلاب کے پھول البتہ ابھی بھی کھلے ہوئے تھے ان علاقوں میں بارشیں چونکہ زیادہ ہوتی نہیں تو باگ کی حالت اجار ویران نہ ہو پائی تھی اب ذرا ریپا کو سنبھالے میں کھانا نکالتی ہوں ایلیا نے بھی جگہ کا تفصیلی جیسا لے کر ذہن بھی کچھ تردیب دیا اور اس کے نصیق آئی مومن نے ریپا کو ہاتھوں میں لیا اور ایلیا چلتی چلتی گارے سے سمان نکالنے لگی مومن کو حیرت ہوئی یوں نہ صرف کھانا بلکہ نیچے بیٹنی کی شیر ڈسپوسیبل برٹن اور پانی بھی ساتھ لائی تھی بڑے سے ہوت پوٹ کول ڈیفن میں روٹیاں تک کرم رکھی نہیں مونٹن کراہی بھی بہت مزیدار تھی مومن کا دل چاہا ایلیا کو تھینکس کہے لیکن یہ آنا کہاں کچھ کہنے کی اجازت دیتی ہے وہ ٹیشو پیپر سے ہاتھ ساف کرتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا حیالات ایک پر پھر کٹی پتنگ سے ہونے لگے بھلک کب سوچا تھا وہ ایلیا کے ساتھ اکیلے اتنی دور کا سفر کرے گا پھر اکٹھے بیٹھ کر کھانا یہ قسمت بھی بندے سے کیا کیا وہ غصے سے اگنیشن میں جا بھی گھومانے لگا پتہ نہیں کب تک اپنے خیالات سے جھنگ لڑنا ہوگی اس تعلق میں بہت کچھ مسفٹ تھا اتنا سادہ کہ ہر گزرتے پھل کے ساتھ اپنے آپ پر ترس بڑھنے لگا تھا زندگی اپنی تھی لیکن بس در دوسروں کو خوش رکھنے میں ہو رہی تھی اور اس کے علاوہ اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں تھا اس زندگی میں ہاں وہ بس آہ بھر کر رہ گیا تانیہ اور منصب کے گھر ایک دوسرے سے بہت قریب نکلے تھے جس دن منصب نے ایک والدار کو ان کے ہاں ڈھیوٹی پر لگایا وہ اسی شام ہی ان کے ہاں ملنے چلی آئی تھی رمشا سے مل کر تانیہ کو بہت ہوشی ہوئی یہاں آتے ہی اتنے قریب اسے اپنی ایک ہاں عمر دوس مل گئی تھی رمشا کو اس سے بازد اسرار اپنے گھر میں بلایا تھا اور آج اس کی امی نے کیک بنایا تو منصب اور رمشا کے لیے کیک لے کر ان کے گھر آ گئی تھی منصب وہ گھر کے کیک بہت اچھے لگتے ہیں ادھر تھانا میں تو ہمارا بہت سادہ رہن سہن تھا مجھے یاد ہے میں مونہ کوکر میں آٹے کا لیپ کر کے کیک پیک کرتی تھی رمشا اسے چاہ دیتے پتانے لگی تھانا دوبارہ جانا نہیں ہوا منصب تانیہ وہ خیال آیا اور کھیک موں کی طرف لے جاتے منصب کے چہرے پر عجیب سا حسان دکھائی دیا کچھ دیر تک وہ بات کا جواب بھی نہیں دے پایا آج کل تانا کے ذکر پر صرف ایک ہی شخصیت کا حیال آتا پھر دیر تک اس کی آنکھوں کے سامنے حویلی آرہم وہاں کی کمرے اور انہی کمروں میں سے کسی ایک میں وسیلہ کا نیا نیا قیام وہ بھی ہاسسا آہ بھر کر بیٹھا جبکہ تانیہ کا نکھیوں سے اس کی بدلتی کیفیت کو بس ہموشی سے دیکھ رہی تھی رمشہ بیریانی بنا رہی تھی اسے تانیہ کو بھی کھانے پر روک لیا اور کچھن میں چلی گئی تانا کے ذکر میں تکلیفتی کیا ہے منصب اسے سیدھے ہی پھوچھ لیا ہم وہ چھونگا ایردہ ماں کی سے تانیہ کو دیکھا لیکن کہا خوش نہیں ابھی تانا کا ذکر چلا تو تم کہیں کھو گئے تھے جیسے کوئی بات تمہیں دکی کر گئی ہو ایسا کیا سوچ رہے تھے تم ہاں مہا کہتی ہو میں ایک ناکام سائیکیٹریس ہوں ہاں منصب یقتم سے ہس پڑا تو تانیہ موتجب ہوئی کیا کہہ رہے ہو بھائی تم چہرے اتنی اچھی طرح پڑھ لیتی ہو اندر کا حال بھی تم پر بڑی آسانے سایاں ہو جاتا ہے یہ تو کامیابی ہے مطلب بھاگے کچھ دکھی کر گیا تھا تمہیں وہ چھوڑو میں سوچ رہا ہوں تمہیں یہاں میاندم میں کلینک کھول لینا چاہیے ایک شرط پر تانیہ دبا دبا مسکرائے ہاں کیا میرے پہلے پیشنٹ تم ہوگے وہ بھی فری آف کاسٹ اچھا وہ ہسا تو یہ سپیشل رایہ دوسری کی ہے یا میرے پاغلپن کی اندہا کی توبہ تانیہ کھل کر آسی بھائی وہ تو تمہارا کیس سننے کے بعد تیہ ہوگا لیکن جہاں تک لینک کھولنے کی بات ہے تو وہ میں بابا اور امی کی مرضے سے ڈیسائٹ کروں گی اسیے پھلحال تم اپنی کو ہو کیونکہ دوست ہونے کے ناتے تمہارے چہرے کا یہ کر مجھ سے دیکھا نہیں گیا میں جاننا چاہتی ہوں کہ میرا دوست کس دکھ میں مبتلا ہے کیا فائدہ ایسے دکھ کو شیئر کرنے کا جس کا مدعوہ اب ممکن نہیں چلو کوئی بات نہیں تم میرا تجسس کم کرنے کیلئے ہی بتا دو تانیہ مصر رہی اور منصف اس کے زد پر ساحل آ کر رہ گیا ایک نظر کچن کی طرف دیکھا رمشہ اندر مصروف تھی باہر چھوٹے لون کی کھڑکی سے نرم خوشگوار آوہ اندر آ رہی تھی وہ اپنی جگہ سے اٹھا باہر موسم بہت اچھا ہے آؤ وہاں لون میں تھوڑی دی ووک کرتے ہیں ہاں ضرور وہ بھی فوراں اٹھی منصف اس سے اپنے دل کا حال بانٹنی پر امادہ تھا وہ اس کے ساتھ لون میں چلتے اسے سننے لگی جس کی متصر کہانی چند ماہ پر محیط تھی اور اس کے بعد ہمیشہ کی جھوڑائی یہ تم نے اچھا نہیں کیا منصف اسے سر نفی میں ہلایا ارہم نے تمہیں گیرات دل آنے کی کوشش نہیں کی بلکہ تمہاری کمسوری کو ہاتھ میں لیا اور تم بہ آسانی اس کے دام میں بھس گئے تم نے بلا وجہ ارہم کی تانہ سنی کو سنجیدہ لے لیا جبکہ وہ وقت اپنی درجی پر فوکس کرنے کا تھا تمہارے لئے تمہاری محبت سادہ اہم تھی یہ حرام کے دانے پھر سب سے اہم بات کہ اس شخص کی سہنیت تم دیکھ رہے تھے یہ کیسی ہے تم نے اپنی محبت کو اسی کے حوالے کر دیا تم اس وقت کا اندازہ نہیں لگا سکتی منصف نے دانیا کے رتح عمل پر سخت بھیبسی محسوس کی وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا وہ الٹو اسی کو الزام دے سکتی ہے بات صرف ذات بات یا اونچ نیچ کی ہوتی تو میں قطر اس کے دانے برداشت نہ کرتا بحثیت مسلمان ذات بات کا فرق بے مانی ہے لیکن میں اس کے حسانوں کا کیا جواب دیتا آج میں اس مقام پر ان کی وجہ سے ہوں تم ایک خوشحال گھر سے تھی دانیا اسی اتنے اچھے سکول میں پڑھ رہی تھی میں غریب گھر سے تعلق رکھنے کے باوجود تمہارا کلاس فیلو تھا تو اس کی وجہ یہی لوگ تھے اور ہم کی دادی نے میرا داخلہ شہر کے سب سے اچھے سکول میں کروایا تھا میں یہ نہیں کہتا کہ اگر میں کسی آم سکول میں پڑھتا تو اس مقام تک نہ پہنچ سکتا یقیناً میں تب بھی اتنا مہنتی ہوتا لیکن یہ بات میں حرم کو نہیں سمجھا سکتا اس کے نزدی یہ میرے اچھے سکول اور اس کی میری تعلیم پر لگائی دولت کی وجہ سے ہے احسان فرموشی کا تانہ بہت تکلیف دیتا ہاں شاید تانیا بھی چھپ ہو گئی بس سوا ہے وسیلہ وہاں خوش ہوں جو اس کا نصیب تھا ہاں آمین وہ میاندم کی اچھے چھوٹیوں کو دیکھتے پھر خوش آ گیا کوئی دکھائی نہیں دیتا مومن نے بڑے سے بھاٹک کے آس فاس کھوم کر دیکھا دونوں گاڑی سے ادھر آئے تھے دیوہ بھی چاک گئی تھی اور مندی آنکھوں سے سر گھوما رہی تھی میں اندر چلی جاؤں ایلیا نے اجازت چاہی اور مومن سوچ میں پڑ گیا دروازہ بجانا چاہیے کوئی نہ کوئی خود ہی باہر آ جائے گا ایک منٹ ایلیا نے آگے پھڑ کر بھاٹک کے چھوڑے دروازے کو ہلکا سا لبایا تو وہ کھلنے لگا اسے پلٹ کر مومن کو دیکھا میں اندر جاتی ہوں پھر آپ کو بیٹھانے کیلئے کسی کو بھیج دوں گی وہ کہہ کر اندر داخل ہو گئی جبکہ مومن سوچڑا رہ گیا کہ پھلا اجازت اندر نہیں جانا چاہیے تھا جبکہ وہ اندر آئی تو سامنے ایک بڑا سا سین تھا دائے ہاتھ کے پورشن کی اس طرف سائٹ تھی بلکل سامنے لمبا برامدہ اور لائن میں بنے کمرے جو آگے چل کر گولائی روخ پر کھوم رہے تھے اور بائے ہاتھ پر اونچے دو بڑے نئے درس کے کمرے وہ آئیسہ روئی سے چلتے سامنے کے برامدے تک مہنچی مر نہیں جائے گی ایک پورا دن کچھ کھانے پینے کو مت دینا اس سے بھری باروب آواز شہناس سائی کی لگی اس سے کمرے میں جھانگتے ہوئے ہلکا سا دروازہ بچایا تو ایک ملاسمہ پلٹی نظر ہیلیا پر پڑی تو ہاتھ میں پکڑی ٹری زمین پر چھوٹ گری وہ اس سے مسرد کی آنکھیں پھٹسی گئی تھی وہ شادی میں میان دم گئی تھی اسی ہیلیا کو پہچانتی تھی شہناس سے بردن گرنے کی آواز پر کمر سیدھی کرتے رخ بدلا تو نظر ہیلیا پر پڑی اور وہ پتھ ہواز ہو کر اٹھ بیٹھی تو تم یہاں اسلام علیکم وہ مسکرا کر پوری اندر داخل ہوئی لیکن شہناس کے چہرے پر جوابی مسکان پیدا نہ ہو سکی حتیٰ کہ بڑی دیر تک سلام کا جواب بھی سوچ نہیں پایا سین اس حرابے سے نبٹنے کی جنگ کرنے لگا تھا ووالیکم سلام مسرت نے ٹری نیچے سے اٹھا کر بی بی کو دیکھتے ایلیا کو سلام کی جانب متوجہ کیا ووالیکم سلام آو آو شہناس سے بھی سلام کا جواب دیتے آگے پڑھ کر ایلیا کو گلے لگایا اور اس کی پیٹ پیچھے سے مسرت کو باہر جانے کا اشارہ بھی کر دیا آورو تیہانے کی طرف اٹھایا اور وہ کچھ سمجھتے کچھ نہ سمجھتے باہر نکل گئی کون کون ہے سات شہناس کو نہیں فکرنے ستایا جی وہ مومن ہے باہر آہ اچھا اچھا وہ جلدی سے اسے چھوڑ کر باہر نکلی اے مسرت باہر ان کا شوہر ہے مردانے کے ایک دروازہ ڈیوڈی میں کلتا تھا وہ کسی ملازم کو آواز دے کر مومن کو اس کے ساتھ سامنے کی حصے کی طرف روانہ کر دیتی پھر تو اندر صرف اسے ایلیا سے ہی نبٹنا تھا وہ بی بی شہناس بہ آسانی کر سکتی تھی دادی امی ہے گھر پر ایلیا نے سوالیا تائی کی طرف دیکھا تمہاری دادی وہ شہناس سے اچانک سوال پر سوچنے کا وقت لیا دل تو قدع نہیں تھا اسے دادی سے ملوانے کو لیکن وہ اچانک اس طرح آگئی تھی کہ اب اسے امہ سے چھپانا بھی مشکل تھا ہاں گھر پر ہی ہے بس آرام کر رہی ہوں گی تب یہ ٹھیک نہیں رہتی شہناس کو بتانا ہی بڑھا کہ اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا آپ کچھ کہہ رہی تھی اس وقت ایلیا کا دماغ ابھی تک اس پہلے جملے بٹھکا تھا کس وقت کیا شہناس سے کچھ سمجھ نہیں آیا وہ آپ کہہ رہی تھی کہ اسے سارا دن بھوکا رکھا جائے سب حیریت یہ کس کی بات ہو رہی تھی وہ پوچھے بینان رہی رہ سکی تو ات کو روکا بھی نہیں اور شہناس کا چہرہ کچھ ڈیر کے لیے پورا اتر گیا ایلیا نے اس کی ساری بات سنی تھی اور اس کا ہر ہر لفظ کابل گرفت تھا ات کو کیسے بچا ہے اور گون ایلیا بی بی مسرت ہستی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی وہ دونوں بھی چونک کر دیکھنے لگی اپنا گائے کا بچھرا ہے نا سونا بہت بدماش ہو گیا ہے صبح صویرے رسی دڑوا کر ایسا بھاگا پورے سین کا ستہناس کر دیا ہر چیز اتھل پتھل بس اس لئے بی بی کو غصہ آ گیا ایلیا نے مزید تفسرہ نہیں کیا اور شہناسی بھی کسا حسنی مسرت نے پرورک بچا لیا تھا ان کا اپنا دماغ تو جامت ہی ہو گیا تھا اسیلہ نے پچھلی شام مسرت پر حملہ کر کے اسے نیچے گرا دیا تھا اور ہوت تہہانے سے بھاگنے کی کوشش کی تھی وہ تو مسرت نے پر وقت اسے جا لیا تھا پر نہ وہ باہر نکلنے میں تقریباً کامیاب ہو چکی تھی اور اب یہ اس کی بہن جو اچانک ان کے سروں پر آدم کی تھی جانے کیسا دن اوبرا تھا آج کا ابھی تو یہ ایلیا اپنی دادی سے ملنے پر بھی دھولی بیٹھی تھی شہناس کا دماغ مسلسل سوچ بیشار میں لگا تھا کھانے کا کچھ بندو بس کرو مسرت نہیں شکریہ تائی جی ہم کھانا کھا کر آئے ہیں میں بس ساتھی جان سے ملنوں اور اگر وسیلہ آپی سے بات ہو جاتی وہ سنیں گی تو بہت ہوشوں گی میں نے آتے ہوئے ایک بار ان کا نمبر ملائیا آج کل تو بلکل ہی کالپک نہیں کرتی ہاں وہ اصل میں اُدھر شترال میں سگنل بلکل نہیں ملتے ہم بھی سارا دن کالیں ملاتے رہتے ہیں اور ہم کو بھاہر کھنے سگنل مل جائیں تو بات کر لیتا ہے وسیلہ بیچاری سے تو بہت کم بات ہو باتی ہے شہنہ سے فوراں قصہ سنایا کہ یہ بہانہ تو اس نے بہت پہلے سے سوچ رکھا تھا امی کہہ رہی تھی اگر ارحم بھائی اپنے کام میں سادھا پیسی ہیں تو وسیلہ آپ بھی کوئی کچھ دن کے لیے مائکیں بیش دیں ہاں ہاں کیوں نہیں یہی بات تو کتنی مرتبہ میں بھی ارحم سے کہہ چکی بس اب بھی نئی نئی شادی ہے کتنا اصرار کروں ارحم کا بھی دل نہیں مانتا وہ رواں ہوئیں تو باتوں میں سے باتیں نکالتی گئیں اپنی شروع شروع کی بکلاہٹ کا بھی کچھ حسالہ کرنا تھا میں دادی جان سے ملنوں اہلیا کو دادی کی رہاں دیکھتے بھی بہت وقت ہو گیا تھا ہاں آؤ وہ اسے ساتھ لیے باہر نکلی اور برامدے کے آخری کمرے کا دروازہ کھولا دادی سامنے پلنگ پر لیٹی تھی اہلیا کو دیکھا تو تیر تک یقین نہیں کر پائیں اسے ساتھ لپٹا کر چومتی اور روتی رہی وسیلہ کے آویلی کی بہو بننے سے تو کچھ حاصل نہیں ہوا تھا انہیں تو یہی لگتا کہ رسوانہ اپنی بیٹی سمیت میاں دم میں ہے وسیلہ کے قدم تو یہاں پورے پڑے ہی نہیں تھے کیسی ہیں دادی آپ تو ہمیں یاد ہی نہیں کرتی وہ ان کے گلے لگ کر رو پڑی ہم تو سوچتے تھے دادی اب ہمارے پاس رہا کریں گی لیکن آپ کے پاس تو کال پر بات کرنے کا بھی وقت نہیں کیسی باتیں کرتی ہو وہ اسے پھینچ رہی تھی اب وہ اسے کیسے بات آتی یہاں کال کرنے پر ان پر کتنی پواندیاں ہیں مجھے موبائل کا استعمال آتا تو کیا ہو سکتا ہے کہ تم سب سے بات نہ کرتی آپ کے پاس اپنا موبائل نہیں ہے وہ رونا بھول کر انہیں دیکھنے لگ گئی یہ تو اس سے سوچا ہی نہیں تھا تادی نے اسے پیار ستبکا وہ تو ہیر اتنا ضروری نہیں ہے دیکھو تم یہاں آگئی عالی خوال کر سکتے ہیں نا تب ہی بات بدلی تادی وسیلہ کیسی تھی مطلب جب یہاں آئی اداس تو نہیں تھی ہم سب کے بغیر پتہ نہیں بیٹا اتنی جلدی اس کا یہاں سے جانا ہوا میری تو دوسری ملاقات ہی نہیں ہوئی اچھا وہ زیادہ تفسرہ نہیں کر پائی شرناز سائی نے ادھر ادھر کی باتیں چھیر دی پھر مصرح چائے لے کر آگئی ایلیا نے باتوں کے دوران ایک پر فرسیلہ سے بات کرنی کی ہوائش کی لیکن دائنے جوابن وسیلہ کا نمبر ملا کر فون اس کے کانوں سے لگا دیا خود ہی سن لو موبائل اس کا بند آ رہا ہے لہجہ کچھ درش سا تھا شرناز سے سوچ لیا تھا کہ وسیلہ سے بہن کی کم از کم آج ایسے صورتحال میں تو ہر کس بات نہیں کروائے گی وسیلہ تو جیسے ہی یہ سنتی کہ مومن اوریلیا اویلی میں موجود ہیں جذباتی ہو کر کچھ بھی الٹا سیدھا بول سکتی تھی یہ نیدہ رکس لینے والی بات تھی اور وہ یہ رکس ہر کس نہیں لے سکتی تھی ادھر الٹا کو بھی چپ لگ گئی تائی شہناس کو اس کی کول کرنے کی بات اچھی نہیں لگ رہی تھی نمبر بھی بند آ رہا تھا وہ دل ہی دل میں شرمندہ ہو گئی بلا وجہ آپی کی ساس کو ہفہ کر دیا تھا کچھ دیر بعد مومن کی کول آ گئی تھی وہ اسے واپس بولا رہا تھا اور وہ ریبہ کو اٹھائے باہر نکل آئی تہائف اس سے پہلے ہی تائی کے حوالے کر دیئے تھے یہ لوگ اچھے نہیں ہیں ایلیا کی آنکھیں پانی سے بھری تھی دل سے اچانک ایک آواز آئی اور اس نے اپنا ہشہ بینا کسی لگی لپٹی کے مومن پہ ظاہر کر دیا مطلب مومن نے بھی ہاسا کارکو سائٹ پر روکا ہار سیرنگ پر تھے اور نصریں ایلیا پر جس سے مومن کی طرف دیکھنے کیلئے نظریں اٹھائیں تپلکوں پر جمع شدہ پانی گالوں پر بھی آیا تائی شہنہ سے اپنے بچھڑے کو صرف اس سے پورا دن بھوکا پیاسا رکھا کیونکہ رسی دڑوا کر اس نے گھر میں توڑ پور کر دی دی جو لوگ پہ زبان جانوروں کے ساتھ ایسا سلوک کرے وہ رونے لگی اور مومن نے اپنا ہاتھ پہ آسا اس کے پالوں پر بھیرا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے سرکر جانوروں کو کعبوں میں لانے کے لیے کہیں ٹوٹ کے عزمانے پڑتے ہیں وہ جانتا تھا ایلیا کا دل بہت نرم ہے اس سے اپنی پہلی شادی کا واقعہ یاد آ گیا جب ایلیا نے جھوٹوں کے ڈپے میں بلی کے بچے ڈال دیئے تھے اور کیا باتیں ہوئیں وسیلہ کے متعلق کیا کہا مومن تمام وقت مردانے میں بیٹھا رہا تھا اور وہاں بھی ملازم و منشی ٹائپ لوگ تھے اندر کے حصے میں اسے بلایا ہی نہیں گیا وہ وسیلہ کا معموزات تھا اور ان کے نسی اویلی والوں کا سکا نہیں لگتا تھا مومن نے بھی ایلیا کو ساتھ لانے پر دل میں شکر ادا کیا وہ یقینن تنگ نصر قسم کے لوگ تھے بس یوں ہی معمول کی باتیں پھر دادی سے ملنا ہوا وہ بھی یہاں ہوش نہیں لگتی لگتا ہے سارا دن اپنے کمرے میں اکیلی پڑی رہتی ہیں تم دادی سے کہتی نا کہ ہمارے ساتھ چلیں جی کہا تھا اور وہ تو فوراں دیار بھی ہو گئی تھی بہت ہوش ہوئی میری بات سن کر لیکن دائی نے کہا کہ مجھے اکیلہ چھوڑ کر آپ کیسے جا سکتی ہیں حرم بھی آ نہیں ہے میں کبھی اکیلے نہیں رہی اس بات پر دادی چپ ہو گئی مینگو رہاں کیا تھا مومن نے گاڑی کو وزار بھی ایک سائٹ پر بار کیا چاہو تو اپنے اور بچوں کے لئے شاپنگ کر لو یہاں سے شاپنگ؟ ایلیاں داد چپ سے دیکھا کیا لوں؟ موسم اتنا تبدیل ہوا ہے بچوں کے لئے ہلکے کپڑے ہرید سکتی ہو اپنے لئے بھی لے لو بچوں کے لئے تو لینے ہیں کچھ تو چھوٹے ہو گئے ہیں کچھ بہت گرم تھے وہ رکھ دیئے ہیں وہ جیسے ساتھ ساتھ سوچے لگی اور مجھے تو بلکل نہیں چاہیے ترہیم اور وزیلہ کے سبھی کپڑے میں نے اور فیروزہ نے بانٹ لیے تھے بہت زیادہ ہے آہ لیکن وہ آپ کے کپڑے لینے ہیں ان سے سر اٹھا کر مومن کو دیکھا تو سہیرت سے دیکھا میرے کپڑے جی وہ آپ کے وارڈ روم میں زیادہ تر پینٹ شرٹس لگی ہیں اور ابھی تو گرمہ آ رہا ہے آپ کی کمیز چلوار ہونے چاہیے آفس میں بھی یہی پہنا کریں میں تو کہتی ہوں ساتھ واسکٹ بھی ہو وہ روانی سے بولتے آئے میں بلکل دیمی پڑ گئی مومن اس کی صلاح سے چھڑ بھی سکتا تھا ہم ہم چلو اسے گاڑی بند کر دی اور وہ اس ہموش رسوانس پر بھی شکر بچال آئی مومن نے اپنے لئے صلاح مشورے سے چار کمیز چلوار اور دو واسکٹھارید لیں ریبہ اور آبی کے کپڑے بھی مل کر پسند کیے چار بچے کے قریب گھر کے لئے روانہ ہوئے اور مومن نے علیہ کو حسوس سے دمبیا کی کہ وہ پھپھو اور امی کے سامنے نہ تو روئے گی نہ ہی وسیلہ کے سسرال کے حوالے سے کوئی منفی بات کرے گی جی مجھے پتا ہے شکر ہے تمہیں کچھ تو پتا ہے وہ بس زل میں سوچ کر رہ گیا زندگی بہت کٹھن ہے سویٹ ہار بیجا نرمی خود اپنے ہاتھوں اپنا قتل کروانے کے مترادف ہے سخت بننا سیکھیں کسی بیرہم کے سچے بار دل میں تیری سا پیویس ہو رہے تھے وسیلہ نے سختی سے آنکھیں میجی تو پھلکوں پر جمع شدہ پانی کردن تک ادھر گیا وہ گھنٹو بیت گئے تھے ایک ہی حالت میں آلتی پھالتی مارے سامنے فرش کی ٹائل کو کھور رہی تھی آگے بھی جانے کتنا وقت مزید گزر کر سکتا تھا اس کی زندگی کو ایک کمرے تک محدود کر دیا گیا تھا اس کی سوچیں جیسے ایک نکتے میں سمٹ گئیں تھی پچھلے دنوں اس سے مسورت کو دھکا دے کا گراتے تہہانے سے نکلنے کی کوشش کی تھی اسے لگا اپنے بچاؤں کے لیے کوئی نہ کوئی تطبیر تو کرنی ہی پڑے گی اب مسورت پر حملہ اسے سوچ کرنا دی جا تھا لیکن اس ہٹی کٹی مضبوط عورت پر وزیلہ کا داؤں نہیں چل پایا مسورت نے اسے ٹوپٹے سے بان دیا اور شہناس سائے کو بلالائی بھاگنے کا سن کر اس پر غصے کا بھوٹ سوار ہو گیا بھندی ہوئی وزیلہ کو اس رات چمڑے کی بیلٹ اور چھڑیوں سے مارا گیا وہ چلا چلا کر اسے اس کی اوکھا دیا دلا رہی تھی اسے اس رات یوں ہی بھاندھا رکھا گیا تھا اگلے روز اس کا کھانا پینا بند کر دیا گیا شام ہونے تک وہ نڈھال ہو کر بھوگی پیاسی وہاں بیٹھی رہی جھلی اس طرح کئی بار اس کے نزدیک آئی اور معلوم نہیں اس کے دل میں کیا سمائی کہ شام کو اس سے وسیلہ کے ہاتھ پیر کھول دیئے وہ بیتہم ہو کر گئی تو نہ جانے کتنا وقت گزر گیا رات کم اس صورت کھانا دینے آئی تو سا شہناس سائی بھی تھی اور انہوں نے آدے ہی اسے دلا دی کہ آج اس کی بہن اور بہن ہوئی آئے تھے وسیلہ کچھ دیر خالی خالی نظروں سے تائی کو دیکھتی رہی بہن سن کر کیسا لگا وہ بہت دیر تک سمجھ ہی نہیں پائی بڑی دیر بعد آنکھوں سے آنسو لڑکا اور اس سے سر اٹھا کر تائی کو دیکھا مجھے اپنی بہن سے ملنا ہے بہن سے ملنا ہے وہ اس کے نصی کھائیں ایسے کیسے وہ پہلے تو ہسی پھر اس کے بال ہاتھوں میں پکڑ کر اس کا سر اٹھایا تھا تو آنکھوں میں ویشت نظر آتی تھی ایسے کیسے وسیلہ بیگم پہلے اس حال تک تو پہنچو شہناس نے آفرو سے گلناس کے طرف اشارہ کیا ابھی تو سفر بہت لمبا ہے مجھے میری امی سے ملنا ہے وہ ہچکیاں لے کر رونے لگی آپ کو اللہ کا واسسہ مجھ پر رحم کھائیں جیسے تمہاری ماں نے اس پر رحم کھایا وہ چلا اٹھی کیا کیا ہے میری امی نے وہ تو خود بہت دکھی ہیں ہاں یہ بھی میری بدعویٰ لگی ہے اسے ایک ایک کر کے اسے سب ہی بیٹیوں کا در دیکھنا ہوگا بے قصور کو بدعویٰ نہیں لگتی وسیلہ نے چھپتی نصو سے تائی کو دیکھا بے قصور ہو تب نا شہناسی ہی یہ بھی میری ہی ہائے تھی جو ایک کے بعد ایک اللہ نے اسے بیٹیاں دیتا گیا بیٹے سے زندگی بھر مرہوم ہی رہی اور آگے بھی درد چھے لے گی جب تک میری بہن کا یہ حال ہے بس کریں تائی آپ بہت پشتائیں گی ایک دن یاد رکھئے آپ پشتائیں گی وہ پیچھے چلا دی رہ گئی اور شہناس سیڑیاں چھڑتے باہر نکل گئی ایک بار پھر اس پر تیہانے کا دروازہ بند کر دیا گیا وہ اس وقت آفیس آنے کے لیے تیاری کر رہا تھا جب چھوٹے کمرے سے ریبا کے رونے کی آواز آئی اس کا ہاتھ برش کرتے کچھ دیر کے لیے رکھا پھر یہ سوچ کر کہ ایلیا چاک جائے گی اپنے کاموں میں لگا رہا لیکن کچھ دیر بعد پھر ریبا کے رونے کی آواز سنائی دی وہ اس وقت لیپ ٹاپ اٹھائے کمرے سے نکلنے ہی والا تھا کہ وہ سچانک ایک خیال آیا تو تیز قدموں سے کمرے میں آیا اور اس کا خیال واقعی ٹھیک تھا ایلیا اپنے پلنگ پر بے ست سو رہی تھی ریبا کے رونے پر بھی اس کی آنکھ نہیں کھولی تھی مومن نے آگے پھڑ کر جلدی سے ریبا کو بازوں پہ اٹھایا اور کمرے سے باہر نکل کر اسے امی کے حوالے کر آیا یہ خیال اسے اجانا کیایا تھا کہ رات وقفے وقفے سے آبی کے رونے کی آوازیں سے سنائی دیتی رہی تھی شاید اس کے پیٹ میں پھر دھر تھا مومن نے سوتی چاکتی کیفیت میں بہت پار ارادہ کیا کہ جا کر دیکھا ہے لیکن نیند اتنی غالب تھی کہ اٹھنے کی حمد نہیں ہوئی اور اب ایلیا کے بے حبر سونے پر احساس ہوا کہ رات یقیناً وہ آبی کی وجہ سے بہت ڈسٹرپ رہی تھی اور ریبا کے رونے پر وہ نہیں چاہتا تھا کہ ایلیا بے آرام ہو ریبا کو امی کے حوالے کر کے وہ واپس اپنے کمرے میں آیا جیبیں تو ٹھول کر ہر چیز کی تسلی کی اب بس آفیس کے لئے نکلنے کا ارادہ تھا کبھی اچانک ایلیا بھکلا کر اپنے کمرے سے نکلی ریبا ریبا وہ پتھاواس ہی بھائی نکل رہی تھی نیند پیچھے سے پوری نہیں کھولی تھی پریشانی اور نیم جاگی حالت میں سر کو تھاما مومین نے آگے پھڑ کر اسے کندوں سے سنبھالا ایزی ایلیا اے ایک منٹ وہ اسے کرسے پر پیٹھانے میں کامیاب ہو گیا ریبا ٹھیک ہے امی کے پاس ہے میں ہمارے پریشانی کے بہہوش ہونے والی تھی بجائے بہہوش ہونے کے اب تم ان کے غائب ہونے کی عادت بنانا شروع کر دو ان کو ویسے بھی پہیے لگ چکے ہیں کسی دن خود بھی نکل جائیں گے مومین کے چہرے پر ہلکی مسکرہ ہٹ آئی آبی اور ریبا آج کل سارا دن واکر میں دھوڑتے دکھائی دے تھے اور کرولنگ کر دے کئی بار کمرے سے باہر نکل چکے تھے جی ہاں کل آبی کارٹ سے اترنے کی کوشش کر رہا تھا کارٹ پورا ایک سائٹ کو الٹ گیا وہ تو شکر ہے نیچے کالین پر کشن رکھے تھے جو اس کو چوٹ نہیں لگی ایلیا مکمل جاگ گئی تھی بھال سمیٹ کا چورا لپیٹا اور سروٹا سر پر اول لیا اوہو مومین نے ہون سکیڑے مطلب آپ کارٹ میں رکھنا زیادہ حدرناک ہے رات کو تو اور زیادہ دھیان رکھنا ہوگا جی مجھے بھی اسی بات کی فکر ہے پہلے مامی رہ دیں تھی سانت اب تو ہاں نا سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا پہلے اب تو ہم زیادہ مشکل میں آ گئے ہیں مومین کا اپنا مود آف ہو گیا نہیں دینے تھے نا ایسے اُلٹے سیدھے مشورے امی کو اچانک ہماری پرائیوسی کا احساس ہو گیا ہے میرا مشورہ تھوڑی تھا وہ بھی چھڑ گئی مامی کی سلاہ تھی مجھے تو مجبوراں ماننی پڑی میں بھی پہلے والے حالات میں ہوش تھی ہاں لیکن سوچنے کا موقع تو تم نے بھی نہیں دیا چھڑ سے ہاں کہہ دی پہلے بندہ ہر ماملے کی اونچ نیچ پر گھور کرتا ہے وہ آفیس تانہ بھول کر بحث پر اُدھر آیا مجھے بلکل اندازہ نہیں تھا کہ مامی ہمارا ساتھ چھوڑ جائیں گی وہ سخت پیشمال لگ رہی تھی ہاں اور دھوری مشکل یہ ہے کہ اب ہم ان کا ساتھ مانگ بھی نہیں سکتے کیوں نہیں مانگ سکتے وہ چاہیں تو اب بھی میرے پاس واپس آ سکتی ہیں تمہیں کچھ اکل ہوتی تو تمہارے یہ فیصلے ہوتے اسے کھوڑ کر دیکھتے لیپٹوپ اٹھایا امی سے کچھ مت کہنا آگے سنو نے ایسے ایسے سوال کرنے ہیں تمہارے بچے کچھے ہوش بھی اٹھ جائیں گے آخر میں وہ اس نسائیہ ہسا اور ایلیا نے ہونٹ سو کور کا اس کی پیٹ کو دیکھا کبھی کوئی اچھی تصویر نہیں دکھائیں گے بس اُلٹا پول نہ آتا ہے وہ اسے اگنور کر کے سوفے پر کپڑے اٹھانے لگی آج کچھ کرتے ہیں اس ماملے کا آگے میری اُلاد ہیں وہ انجھے آواز پر سناتے باہر روانہ ہو گیا اور اس سے ہنکارہ بھرا ہاں جیسے میرے تو کچھ نہیں لگتے آج ایلیا ملی تھی بازار میں رمشاہ نے کھانا سامنے رکھتے ہم انداز سے متعلق کیا وہ انجھ سے پھر چونک کر دیکھا ایلیا کا نام وہ پہلے بھول جایا کرتا تھا لیکن اب سب یاد تھا آنکھوں میں مزید کچھ جاننے کا سوال تھا رمشاہ وہیں سامنے بیٹھ گئی میں نے رابطہ نہ رکھنے پر بہت معصرت کی اپنی مجبوری بتائی اور وہ کچھ دیر رکھی وسیلہ کا پوچھا ہم منصف کا ہاتھ کھانے کی طرف نہ بھڑ سکا بہت اُداس سی کہتی ہے وسیلہ آپی کی صورت تک کو ترس گئی ہے جس زند سے بیعہ ہوا ہے وہ واپس نہیں لوٹی اب تک منصف حسد حیران ہوا اس کی شادی کی تاریخ تو دل پر لکھے تھی دو ماہ بات بھی مجھے بھی بہت عجیب لگا سن کر بتا رہی تھی اس کا شوہر اسے اگلے ہی روز جترال لے گیا تھا اور وہاں سے ابھی تک واپسی نہیں ہوئی جترال کیوں منصف کو سوال کے دوران ہی کچھ رہا دایا عرب ہان نے شاید وہاں کوئی کام شروع کیا ہے کام منصف کے لہجے میں بے یقینی تھی یہ تو سردار ہے اپنے علاقے کے زمینوں کی کمائی ہے کام کیا کرنا ہے معلوم نہیں ایلیا تو یہی بتا رہی تھی اور ایلیا کی بھی شادی ہو گئی ہے نا بلکہ بتا رہی تھی وسیلہ اور اس کی شادی ایک ہی دن ہوئی تھی رمشا مسید بتا رہی تھی اچھا وہ تو بہت کم امر نہیں تھی مجھے تو کچھ ہاں اٹھارہ انیس کی ہے شاید اور جانتے اس کی شادی کس سے ہوئی وہ ماغور سن رہا تھا ان کے کزن مومن سے ترہیم کا شہور مطلب بہن ہوئی اوہ مومن منصف کو اس بات پر بھی سخت تاج چھپ تھا اچھا وہ ہسیا امر کا فرق ویسے اپنی جگہ لیکن بندہ وہ بہت نائس ہے کاش اور رمحان کے بارے میں بھی ہم یہ کہہ سکتے کسی کے بارے میں ہم کون ہیں کچھ کہنے والے ہاں بس ہماری تو دعائیں ہیں بہت ساری وہ ایک تھنڈی آہ بھرتے ہوئے وہاں سے اٹھ گئی اور منصف نے اسے کچھن میں داخل ہونے کا انتظار کیا جو ہی پانی کا شہور اور برتنوں کی آواز سنائی دی اس سے ایک نمبر ملا کر موبائل کون سے لگایا ارے منصف واہ آج تو صاحب لوگوں کا فون آ گیا راشن نے شوہی سے اغاث سیا بکواس مت کرو تمہارا نمبر تو جب بھی ملاو دوسری لائن پر بیزی ہوتا ہے بس یار آج کل باریننگ کا سارا کام سمجھو فون پر نمبر رہا ہے مارکیٹ کے دکان جب سے چھوٹی ہے بائک ساری گھر پر ہی ہوتی ہیں کہیں اور کوشش کرو دکان کی ہاں بس اسی کام میں لگا ہوں بابا کے کچھ پلوٹس ہیں ان کو پیچ کر وہ سٹی میں ہی میرے لئے ذاتی شاپ ہریدنا چاہتے ہیں واہ یہ تو بہت اچھی سوچ ہے کوئی زبردستی لوکیشن مل جائے تو تمہارے کام کو چار چان لگ جائیں گے بس یار دعا کرو اور تم سنا وہیں میاندھم میں ہاں ابھی تو ادھر ہی ہوں تم سے ایک انفورمیشن نہیں تھی لیکن اپنے تک ہی رکھنا حکم کرو ایس پی صاحب اور یہ رازداری کے نصیت مجھے نہ کیا کرو تم جانتے ہو میں کہیں بات نکالنے کا عادی نہیں ہوں ہم جانتا ہوں منصف کو اس پر آنکھیں بند گئے کے بھروسہ تھا دراصل مجھے ارہم ہام کے متعلق پوچھنا تھا سنا ہے شادی ہو گئی اور آج کل چترال میں ہوتا ہے ہاں سنا تو یہی ہے شروع شروع میں کچھ دن ڈیرے پر جانا ہوا سوچا دھوم دھام سے ولیمہ ہوگا ہمیں بھی دعوت ملے گی لیکن وہ تو دھولن رست کروا کر لائے اور بس غائب دوبارہ تو کسی نے دیکھا ہی نہیں اور مجھے یاد پڑتا ہے اسے چترالی لڑکی کی قصے سنائے تھے تم دوستوں کو ہاں بالکل یاد نہیں ایک بار سب کے بیچ ذکر چھیڑا تھا اور اس کے دوست افسر نے بتایا تھا کہ بہت جلد چترالی کافرستانی بھابی آنے والی ہے تو پھر وہ ملی اس کو نہیں یاد شاری تو سنا ہے اپنی چچا ذات سے کی ہے ہم اگر ایسا ہے تو وہ اپنی چچا ذات کو چترال کیوں لے گیا ہے اور آخر چترال ہی کیوں ان سے بکہ ماتے پر سوچو کا چال پھنا ہاں یاد راشد نے بھی جیسے اب سوچا بات تو عجیب ہے اگر اس کی محبت کا تعلق چترال سے تھا اور وہاں اس کی شادی بھی نہیں ہو سکی تو اپنی بیو کو وہاں کیوں لے گیا کچھ پتا کر کے بتا سکتے ہو سب حیریت ہے نا ہاں بس ایک معاملے میں ارہمہان کی ایکٹیوٹیز جاننا بہت ضروری ہے تم میرا یہ کام چند دنوں کے اندر کر دو اوکے بول سمجھو ہو گیا میں تمہیں دو ایک روز سے بتاتا ہوں ہم اوکے منصف نے کال آف کر دی دونوں لفظتی سے بہام پینچے وہ ساتھ مصرب دکھائی دیتا تھا دو ماہ ہو گئے تھے وسیلہ ماہ کے واپس نہ آئی تھی اور یہ کوئی اگنور کرنے والی بات ہرگز نہ تھی نا جانے اسے گھر والے لاپروائی کیوں پرت رہے تھے شاید ہر کوئی اس کے انداز میں نہ سوچ جاتا تھا اسے اچھانک بڑی شدت سے وسیلہ کی فکر لاحق ہوئی تھی اور دل نا جانے کیوں عجیب عجیب وہموں میں پڑھ رہا تھا وہاں سب حیریت ہو بس یہی فکر ستائے جا رہی تھی مومن اس وقت آفیس میں تھا جب امی نے فال کر کے اسے بتایا کہ قرائدار پہنچ گئے ہیں اور ان کا سمان آف لوڈ ہو رہا ہے چاہ بھی دیتی تھی ان کو مومن نے ساتھ ساتھ اپنا سمان سمیٹنا شروع کیا ہاں کامران نام بتایا تھا اس نے جی بھائی ہے میرے کولیگ رزوان کا انہوں نے لیا ہے ہمارا مکان اور ہاں میں بھی نکل رہا ہوں گھر کے لیے ہاں اچھا ہے آجو تمہارے بابا تمہارا پوچھ رہے دے وہ چاہتے ہیں تم یہی رہو ان کی شفٹنگ کے وقت ندرت بھی مصروف لگ رہی تھی جی بس آیا سامجھے ان سے کول آف کر کے ضروری چیزیں اٹھائیں اور سر سے اجازت لے گا گھر کے لیے نکل پڑا لیکن سہیں کچھ دوسری ملی جولی سوچوں میں مکن رہا تو اس سے گھر نزدیک آنے پر خیال آیا کہ وہ لوگ آج ویہمان ہیں ان کے دوپہ کے کھانے کا بندو بس انہی کو کرنا چاہیے لیکن اس وقت وہ ہوتلز وغیرہ کافی پیچھے چھوڑایا تھا پر خالی میں ہی گھر پہنچ گیا تھا کار اندر لاکر امی کے طرف آیا تاکہ انہیں بتا سکے دو میمانوں کے لیے باہر سے کچھ لے آئے گا باہر سے کیوں بیٹا ہم نے انہیں کھانے کا گہر بھی دیا ہے اچھا وہ حیرت سے رکا گھر پر ہی جانتا تھا امی کوکنگ کے معاملے میں نہائے سسسی پشلے ساتھ اسے کچھ دوست بارش کی ویسے میاندم میں پس گئے تو ان کے ہاں آٹھہرے اور اسے تیز سفانی بارش پہ ہوتل سے کھانا لانا پڑا تھا امی اور ترہی ملنے تک کو دیار نہ دی ایلیا نے پلاو اور کھیر بنا لی ہے اچھا اسے سن کر تسلی نہیں ہوئی مقتار میں کافی تو ہوگی نا تم خود جا کر دیکھ لو میں تو کچھن میں نہیں گئی تب سے ریبہ اور آبی کو لیے بیٹھی ہوں ہم وہ سر ہلاتے کچن میں آ گیا ایلیا مسروف انداز سے یہاں وہاں دھوڑے ہی تھی کچھ بنایا ہے وہ سرسری یہاں وہاں دیکھنے لگا جی آپ آ گئے تو یہ اس نے ایک ٹیفن اور ہارٹوار اٹھا کر اوپر رکھے آپ ہی دے آئے ان کو کیا ہے اس میں اس نے کھولنا شروع کیا بڑے سے ہارٹ پوٹ میں پلاو تھا ٹیفن میں بل ترطیب چٹنی سلاد و کیرہ سالن روٹی بنانے کا ٹائم نہیں تھا پتہ نہیں ان کو پلاو پسند بھی آیا ارے بہت ہے اس کے لئے تمام بھی دعوت سے کم نہیں تھا بہت زیادہ ہے تھینکس اس کے موہ سے بہتیار نکل گیا اور اس مرتبہ انا بھی آڑے نہیں آئے تو اس کی فیملی کے سامنے لاش رہ گئی تھی وہ دلی دور پہ خوش ہوا تھا بلکہ آج کل تو روز کے حساب سے اسے کسی نہ کسی حیرت کا سامنا تھا اس کی پسند ایلیا سے بہت ملتی تھی پہلی حیرت اسے کمرے کی سیٹنگ دیکھ کر ہوئی تھی تب اسے وہ دکھ کا سمجھ کا اگنور کر گیا تھا لیکن پھر تھانا جاتے ہوئے ایلیا جب گھر کا کھانا پکا کر ساتھ لے گئی تو وہ دلی دور پہ مشکور ہوا تھا کیونکہ اسے بھی ہوتلنگ سے چھر تھی وہ اسی روز ہی واپسی پر جب ایلیا نے اس کے لئے شلوار کمیس لینے کی آوائش کا ایسا ہی کیا تو وہ بلکل ہی چھپ ہو گیا تھا اسے ذاتی طور پر شلوار کمیس بہت پسند تھے لیکن وہ آفیس میں ترہیم کی پسند کے پینٹ شرٹس پہننے لگا تھا کیونکہ وہ اسے ایسے ہی دیکھنا چاہتی تھی ایلیا نے ناسف شلوار کمیس کو اس کے لئے پسند کیا کل یہ کلرز بھی سب ہی اس کی چوائز کے تھے اور آفیس کے سرے ساتھ واسکٹ ہرید کر تو جیسے اس کے دل کی آواز سن لی تھی یہاں سب ایسا ہی لباس زیتن کرتے تھے اور اسے باقیوں کے انداز میں رہنا بسند تھا لیکن اب وارڈرو بھی پینٹ شرٹس سے بھری ہوئی تھی تو وہ کیا کرتا اُت پر سپیشل ہرجے کرنا تو کبھی اس کے درجی رہا ہی نہیں تھا بابا کے بعد جب سے گھر کی سبھی زمیدانیاں اس پران پڑی تھی اپنا نمبر تو درجیات میں بلکل آخری رہ گیا تھا پھر مردوں کی روٹین کچھ ایسی ہوتی ہے کہ ان کے کپڑے لتے کا حیال بھی بیویوں کو رکھنا پڑتا ہے اور درہیم کے چلے جانے کے بعد اب احساس ہو رہا تھا کہ وہ ایک پر پھر گھر بار والا مرد بن چکا ہے ایک قدد بیوی سہبہ تھی جو محسوس کرنے لگی تھی کہ اس کے شوہر کے پاس کیا کیا ایسا ہونا چاہیے جو نہیں ہے اور جس سے پورا بھی خود اسی نے کرنا ہے اور آج اس سے سکھر عورتوں کی طرح جھٹ پر سب بنا لیا تھا اور یہ مومن کی دلی آرزو ہوا کرتی تھی کہ گھر کی عورتیں کچن کے معاملے میں حسوساً بہت صلی کا شار ہونی چاہیے اس سے بہت عرصہ ایلیا کو بلا وجہ انڈرہ سیمیٹ کیا تھا جبکہ یہ صرف اس کے اندازوں کی گلتی تھی اب سمجھ ہا رہا تھا تو اندر کئی خوشی بھی محسوس ہونے لگی تھی لیکن یہ اتنے اندر تھی کہ ابھی خود اس کے سمجھ پر نہیں آ سکتی تھی ابھی تو دو دھائی ماں گزرنے پر صرف اتنا ہی لگا کہ ایلیا نے گھر کے فرٹ کی حیثیت سے نہ صرف اپنی جگہ بنا لی تھی بلکہ ترہیم کی نصور کہیں زیادہ خوبی سے بنائی تھی اور یہ احساس بھی ایلیا کے قریب رہنے پر ہوا کہ آتن وہ ترہیم کی بجائے وسیلہ جیسی تھی اور وسیلہ کی اچھے آدات کا تو وہ بچپن سے قائل اور متعارف تھا لیکن ان سارے مصبت پہلوں کا ریسل تو فیلحال تک پسے ہی نکلا تھا کہ ایلیا کو اب ڈانٹ کم سے کم پڑ دی دی اب اس سے زیادہ بہتری کی کنجائش تک کھمز کا مومن جیسے مزاج والے بندے کا دماغ پہنچ ہی نہیں سکتا تھا وہ بڑی دیر سے کلینڈر کو بہت ہور سے دیکھ رہا تھا اسے یاد آیا کہ راشد کو کال کیے بہت دین ہو گئے ہیں اور اس نے اب تک کوئی جواب نہیں دیا تھا منصب نے فوراں ہی موبائل اٹھایا ارے یار منصب اب تمہیں ہی یاد کر رہا تھا راشد نے سر کھو جایا میرا کام نہیں کیا ہوگا نا اس لئے یاد ستا رہی تھی منصب نے اس کے لہجے سے سمجھ لیا کیونکہ انداز ماست خواہ نہ سا تھا نہیں یار سچی تمہارا کام ذمہ لگایا ہوا ہے میرا ایک دوست ہے اس کے سسرال بھی چترال سے ہے ابھی وہاں سے کوئی جواب تو نہیں آیا لیکن یار تو اس سے ہی پتا چلا ہے کہ ہم چترال میں کام کاج کوئی نہیں کر رہا بلکہ کسی کے ہاں ٹھیرا ہوا ہے اچھا اتنے عرصے سے منصب کو حیرت ہوئی ہاں کہہ تو یہی رہے تھے گھومتا پھرتا رہتا ہے اور آرام کرتا ہے اور دوستوں نے پوچھا نہیں کہ واپسی کب ہے ہاں پوچھا تھا کہنے لگا میں تو خود آنا چاہتا ہوں بس کچھ مجبوری ہے ہم تم مجھے باقی کی تفصیلی پتا کر کے بتاؤ اوکے انشاءاللہ راشد نے جاست لی اور منصب اپنی کرسی پر جھلتے دیر تک یہی سوچنے گیا کہ اگر ارحم خان وہاں کام کاج کوئی نہیں کر رہا تو پھر وہ مجبوری کیا ہے جس سے ارحم کو خویلی اور وسیلہ کو اس کے گھر والوں سے دور کر رکھا ہے اس سے کچھ دیر تک اس سارے معاملے کو گہرائے سے سوچنے کی کوشش کی لیکن کوئی سیرا ہاتھ نہیں لگا تو موبائل اٹھا کر میمونہ کو کال ملا دی وہ اسے چند دن کے اندر اندر دادی سے ملنے کی ہدایت کی دادی سے وسیلہ کے متعلق تفصیل سے پوچھنا اور یہ میں کسی حاص وجہ سے کہہ رہا ہوں میری بات کو سیریس لینا اس سے بنا لگی ربیٹی بہن کو سمجھایا تاکہ وہ اسے بھائی کی جذباتیت نہ سمجھے میمونہ نے بھی بات کو اسے سنجدی سے سنتے جل دادی کے پاس جانے کا وعدہ کیا وقت جانے کتنا آگے نکل گیا تھا وسیلہ کے ڈر آفیشت میں تبدیل ہو چکے تھے چار دیواریوں کے پیچ ایک ذہنی معذور کے ساتھ وقت گزارنا بجائے خود ایک عزیت تھا اور یہ عزیت اسے جانبوش کا سزا کے طور پر دی جا رہی تھی شروع کا کچھ عرصہ صرف اور صرف ڈرم میں گزرا تھا تیہانے کا ڈر پگلی کا ڈر اچانک آپ پڑھنے والے اندکامی کاروائے کا ڈر پھر وہ دوسری سوش یہاں سے پیچھا چڑوانے کی اس قید سے نکلنے کی وہ دو مرتبہ نکلنے کی کوشش کر چکی تھی اور دونوں مرتبہ ناکام ہوئی تھی اور اب اب اس سے ہتھیار ڈال دیئے تھے خود اپنی سوچوں کے آگے بھی وہ ہار چکی تھی سوشیں کہتی وسیلہ کیا تم اپنے لئے کچھ کر سکتی ہو اور اب اس کے حوصلے کہتے نہیں یہاں کوئی اس کا پرسانے حال نہیں تھا جانے اس کے گھر والے بھی کیوں اس کی خبر نہیں لیتے تھے شروع شروع میں اسے پورا یقین تھا کہ دائی کا یہ منصوبہ ہر کس کامیاب نہیں ہو سکتا بھالا یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کے گھر والے اس سے بے خبر رہیں لیکن پھر اسی دائی نے جس طرح بلیک میل کر کے اس کے امی سے بات کروائی وہ انتہا کی مجبور ہوئی تھی اور اب تو جب بھی ٹائفون لے کر اس کے پاس آئیں اس سے نہائیت سلیقے سے امی کے سامنے کوئی نہ کوئی بات بنا دی ماں کا لہجہ بتا تھا کہ اس کے اندر کتنے وسوسے ہیں وہ بھی اس کی جردائی سے بہت افسورتا تھی ان کی بھی چینی ان کے لہجے سایاں ہوتی لیکن وہ سسرال کے لحاظ میں چھپ تھی اور وسیلہ کا دل چاہتا کسی دن بنا کسی مسئلیت یہ پرواہ کیے چیخ چیخ کر امی سے کہے یہاں کسی کا لحاظ مت کریں جو ٹر ان کے اندر پل رہے ہیں وہ سچ ہیں انہیں باہر نکالیں یہاں کچھ بھی چھیک نہیں نہ ہی یہ ایسے سسرال ہے کہ جس کا لحاظ رواہ رکھا جائے لیکن پھر وہ تائی کی دھمکی وہ اس کی ماں کو تکلیف پہنچانے کیلئے کسی بھی حد تک جا سکتی تھی وسیلہ ان کے سمجھائے جملے مانو اند اسے رپورٹ کی طرح دھورا دیتی تائی کے بازو مرونے پر سمجھ جاتی کہ اب اس سے ہسنا ہے اور ان کو ہش ساہر کرنا ہے امی جوابا شکر ادا کرنے اور دعائیں دینے لگتی اور وہ روتی آنکھوں سے سوچ میں پڑ جاتی کہ نہ جانے امی کی اس کے حق میں مانگی ہشیوں کی یہ دعائیں کب پوری ہوں گی سونا تھا اولاد کے لیے مانگی گئی والدین کی دعائیں میں بڑا سور ہوتا ہے پھر نہ جانے کب اسے چھٹک کر اپنے تیہانی کو دیکھا پگلی اس کے پلنگ پر پھیل کر سوئی تھی چت پر دو پنکے چل رہے تھے روشندانوں کو ہوا کے لیے کھول دیا گیا تھا اگرچہ گھٹن اور حبس اب بھی بہت تھا لیکن وہ تو اب اسی ہوا کی عادی ہو چکی تھی وسیلہ دیوار سے ٹیک لگائے نیچے فرشور بیٹھ گئی بگلی کے پلنگ پر بیٹھنے کی غلطی وہ اب نہیں کر سکتی تھی پہلے ایک پر ایسا کیا تو بگلی نے اسے بہت مارا تھا اور اسے تو مارنے کا سلیقہ بھی نہیں تھا وہ سا آنے پر اپنی پوری طاقت لگاتے وہ اسے دیوار میں دھکیلنے لگتی کبھی زور سے دیوار کی طرف دھکا دیتی اور اس کا زور کسی پہلوان کی طاقت سے کم نہ ہوتا وسیلہ اپنا سارا وقت اسے مہتاد نصو سے دیکھتے اور اپنی طرف سے کچھ غلط نہ ہونے دینے میں صرف کر دیتی اور بس یہی تھا ان چار دیواروں کے اندر کا خوال اس میں زندگی سمٹ کر رہ گئی تھی نہ جانے کب تک اور کبھی تو یہ سوچ کر دل لرسہ جاتا کہ اگر جو یہی دیہانہ ہی ایک دن اس کی قبر اور بس اس سے زیادہ سوچنے کی ہمت وہ اپنے آپ میں نہیں پا دی تھی ایلیا بڑی دیر سے دونوں بچوں کے ساتھ اُلٹ رہی تھی جب تک چھوٹے تھے باری باری دونوں کو سلانہ آسان رہتا تھا اب وہ ایک کے موم میں فوٹر دیکھا لائٹ آف کر کے دوسرے کو تبکنے لگتی لیکن اب وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ سے خوش ہوتے تھے وہ اگر ایک کو سلانے کی کوشش کر دی تو دوسرا کارلنگ کرتے ہوئے کھلنے آ جاتا آج جو کہ ویکنڈ تھا تو مومن کے کمرے کی لائٹ بھی آن تھی شاید لائف ٹاپ کھولے بیٹھے تھے ایلیاں دروازہ بند کر کے روشنی کا رسہ بند کیا لیکن اب باز اور ریبا کی کھلاتے ہی کم نہیں ہو رہی تھی دونوں اچھے موڈ میں تھے اور خوب شور کر رہے تھے مومن نے بھی بڑی دیر پار نوٹس کیا کہ بچوں کے کمرے میں باوجود اندھیرے کی ہموشی نہیں تھی وہ کام چھوڑ کر ان کی کمرے میں آیا سب سے پہلے اسے گھٹن کا احساس ہوا وہ اپنے بھگڑے کمرے میں بیٹھا تھا جہاں کشید کی اور کھلے پن کا احساس تھا لیکن اس چھوٹے کمرے میں ہوا کا کوئی راستہ نہیں تھا اس حساب سے یہ کمرہ سردیو گل تو یقیناً آئیڈیل تھا لیکن اب گرمہ چل رہا تھا میاندم میں اگرچہ گرمہ میں بھی موسم اتنا ہشکوا رہتا کہ پنکے تک چلانے کی ضرورت نہ پڑتی تسے چھوٹے دن ہی بارش ہو جاتی اور موسم پھر سے تھنڈا ہو جاتا لیکن ابھی جب سے جولائی شروع ہوا تھا ایک ہفتہ گزر جانے پر بھی موسم ہشک تھا اور دن کو دھوپ بھی تیز نکل رہی تھی یہاں تو حبصہ ہے شاید بچے اس لئے نہیں سو رہے وہ دروازے کی پیچھوں پیچھ کڑا تھا مجھے تو لگتا ہے کھیلنے کے مود میں ہے رو تو نہیں رہے ایلیا انہیں نیچے چھوڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی تم ذرا باہر نکل کر معاظنہ کرو تب سمجھ میں آئے گی میرا حیال ہے بچوں کو یہاں کھلے کمرے میں لے آتے ہیں ویسے بھی تم بتا رہی تھی کہ کارٹ سے نیچے گر جاتے ہیں یہ یہاں سے ہٹانے پڑیں گے بڑے کمرے میں کہاں وہ بھوکلا سے گئی بات کے لئے کچھ اور سوچیں گے فلحال یہ سنگل بیٹ کا میٹریس میرے کمرے میں نیچے ڈال دو اچھا وہ اجی محمسے میں تھی مامی سے پوچھ لیں وہ تو بہت پہلے ہی ہم پر ڈال گئی تھی اب جو کرنا ہے ہم دونوں نے مل کر کرنا ہے اس کا لہجہ اب سے پہلے ایک دم سپاٹ تھا لیکن اس جملے میں کردے تنسیہ سا ہو گیا تو بس میٹریس اس کے دل میں سوال اٹھا کہ سنگل میٹریس پر وہ تینوں کیسے سویں گے آبی کو میرے ساتھ بیٹ پر سولا دو تم ریبا کے ساتھ سو جاؤ آپ کیسے سنبھالیں گے وہ اس نئی صورتحال کو قبول نہیں کر بھا رہی تھی اس سے سوال پہ سوال کیے جا رہی تھی کیوں یہ سوتا نہیں ہے وہ کمر پر ہاتھ رکھ کے جاتے جاتے رکا جی سوتا تو ہے لیکن رات میں جاگ بھی جاتا ہے تو تم ہو نا یا پھر انچا سنتی ہو وہ مسکر آ کر کہتا بھائی نکل گیا اور وہ موہی موہ میں پھر بربرانے لگی کھچائے کرنے سے پاس نہیں آتے تھے وہ اسی وقت اٹھی اور میٹریس نکال کر بڑے کمرے میں لے آئی مومین نے دیوار سے لگی میز اٹھا کر جگہ بنا دی تھی اس سے میٹریس چال کر چادر پیش آئی اور ایک کر ایک کر کے بچوں کا ضروری سامان میز پر سٹ کرنے لگی ریبا پرولنگ سے خوش ہوتی تھی اور اب ان جیزو کا سہارا لے کر قدم قدم چلنا بھی شروع ہو گیا تھا بڑے کمرے میں دونوں خوشی خوشی بھاگنے لگے مومین نے دھوڑتے عباس کو ہاتھوں پر اٹھا لیا بس بدماش بہت کھیل لیا وہ اسے اٹھائے بیٹ پر چا لیٹا ایلیا نے ریبا کو اٹھا کر گود میں لیا کمرے میں نائٹ پلپ چل رہا تھا مومین نے تھپک کر آبی کو سلانے کی کوشش کی لیکن وہ بھار بھار اٹھ کر بیٹ چا تھا اور اون اون کرتے ایلیا کو دیکھنے لگتا کمال ہے باپ کو تو پہچانتے ہی نہیں مومین پر بڑھایا ارے یار اب تم میرے ساتھ سونے کی عادت ڈالو یہ دیکھو کتنا بڑا بیٹ ہے اس نے آبی کو کھینچا وہ بیٹ سے ادھر کر ایلیا کی طرف آنے کی کوشش کر رہا تھا دیکھو اب میں جیلس ہو رہا ہوں مومین نے اسے کھینچا اور ایلیا کو ہسی آگئی اس سے ریبا کو لیے مو پھر بڑا پھر لیا باپ کو کچھ اچانا کی اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہوا تھا وہ کچھ ہی دیر میں ریبا کو سلانے میں کامیاب ہو گئی اسے لٹا کر چادر ڈالی اور اٹھ کر آبی کی قریب آئی میں سلا دیتی ہوں اس نے آبی کو بیٹ سے اٹھا لیا یہیں بیٹ جاؤ تاکہ اسے عادت ہو جائے یہاں سونے کی اس سے ہاتھ پھیلا کر اشارہ کیا لیکن وہ ججر کا کھڑی ہی رہی بیٹ جاؤ مجھے لیپ ٹاپ پر کچھ کام کرنا ہے وہ فوراں ہی وہاں سے اٹھ گیا وہ لیپ ٹاپ اپنی کمپیوٹر ٹیبل پر کھول لیا اب اس کی ہیلیا کی جانے پوشت ہو گئی تھی ہیلیا پیٹ پر پیٹ گئی آبی کو کوت میں لیا اور ہلکہ ہلکہ چھولانے لگی کبھی کبھار کام کرتے مومنٹ پر بھی نظر چاہ پڑتی سو جو شو نہ ورنہ بابا غصہ کریں گے ہیلیا نے آبی کے کان میں سرگوشی کی لیکن وہ اس کے جالے والے ٹوپٹے سے کھیلنے لگا ہلاکو نے آج میرا فیورٹ بلو شلوار کمیز پہنا آئے اور مونٹ بھی اچھا لگ رہا ہے اس سے غصہ نہیں دلا اوکے اس نے آبی کے کام نے پھر دیرے سے دھورایا مینگورہ سے ٹارڈ بلو شلوار کمیز اسے بہت دردے دردے لیا تھا کہ شاید مومنٹ کو پسند نہ آئے لیکن مومنٹ نے نہ صرف سلوالیا بلکہ سب سے پہلے پہنا بھی وہی اور اب وہ ان کپڑوں میں اس کا غصہ بھارا روپ ہرگز نہیں دیکھنا جاتی تھی آبی کو تھپک تھپک کر علاتے بلاخر سلا ہی دیا مومن نے کردن پھیری اور آبی کو سوتے دیکھا تو مسکرا دیا گھڑ میں بھی جلد ہی سیکھ جاؤں گا کوئی بات نہیں میں ہوں نا وہ بھی ہلکا سا مسکرائی محول کے زیر اثر وہ بھی سہولت سے جواب دے جاتی تھی آبی کو وہی بیٹ پر سلا کر اس پر ہلکا کپڑا ڈالا اور بیٹ سے اتر کر میٹریس سے قریب آئے تولا کی علجن میں پڑ گئی مومن کے مطابق تو اسے ریبہ کے ساتھ نیچے اسی میٹریس پر سونا تھا لیکن ایلیا کی مشکل یہ تھی کہ اسے مومن کے سامنے سونے وہ نیکی عادت نہ تھی نائٹ پلپ کی وجہ سے کمرے میں سافاظیہ دکھائی بھی دے رہا تھا مومن نے اسے عجیب مشکل میں ڈال دیا تھا ہوتو صاحب باریکی میں جا کر کچھ سوچے نہ دے ایک عورت پہ جاری کیسی مشکل محسوس کرتی ہے وہ کیا جانے مومن نے یوں ہی گردن پھیر کر دیکھا وہ کمرے کے پیچھو پیچھ کھڑے دکھائی دی کیا ہوا جی وہ ایلیا بھوکلا آگئی میں ابھی کچھ دیر اس چھوٹے کمرے میں ہوں میں نے کچھ لکھنا ہے پھر سونے آ جاؤں گی وہ بینہ جواب کا انتصار کیے چھوٹے کمرے میں آگئی اور مومن بھی اپنے کام میں مگن ہو گیا کہ ہوگا کوئی کام جبکہ ایلیا کا ارادہ یہ تھا کہ جب تک مومن سو نہیں چاہتے وہ بڑے کمرے میں آ کر نہیں سوئے گی میں نے کہہ دیا ہے امی اب میں بہت جلد واپس آ جاؤں گا وہ بھی سمارہ کو ساتھ لے کر ارم کا لہجہ کہتے ہو تو ڈھوکتا شناز سے ہاتھ ماتے پی مارا کیسے لے آوگے یہاں پہلے اتنے بکھیڑے ہیں مجھے ذرا سا وقت تو دو چار ماہ سے سسرال میں پڑا ہوں رکم بھی ہتم ہو گئی ہے جاؤ شناز سے منت کی آگر آپ کے دماغ میں چل کیا رہا ہے وہ پوری طرح چڑ گیا بلکہ مجھے یہ بتائیں کہ سب کچھ پلین کرتے وقت آپ کے ذہن میں تھا کیا آگے تک کا کچھ سوچا نہیں تھا ہاں کچھ نہیں سوچا تھا اسے نتیں پھولائے اور ابھی بھی صرف اتنا بدا ہے کہ میرے انتقام کی آگ ابھی تھنڈی نہیں ہوئی تو پھر یہ چھوٹی موٹی عزیتیں دینے کی وجہ جان چھڑوائیں اس سے ہمیشہ کے لیے اور ہم نے یہ وضافہ کیا شاید اس طرح آپ کا انتقام پورا ہوتا ہو وہ خباست سے ہس رہا تھا زندہ تو مجھے بھی نہیں بھیجنا اسے تان کچ کچھ آئے لیکن مارنا بھی اتنی جلدی نہیں چھاتی تھوڑا سا اور تورپنے تو اس کی ماں کو تو پھر مجھے بھی آ لینے دے کوئی کیا اکھار لے گا آپ نے جو سلوک روا رکھنا ہے چاری رکھیں تم دھانا واپس آگئے تو کوئی نہ کوئی اس کے مائکے تک اطلاع پہنچا دے گا وہ سمجھیں گے وسیلہ واپس آگئی ہے اور پھر اس دن کی طرح اچانک ملنے آگئے تو کیا کہیں گے وسیلہ کہاں ہے شہناز کو ساری فکر اسی بات کی تھی اور پھر وہ تمہاری دادی بھی تو ہے پہلے ہی کند سنیاں لیتی پھرتی ہے تم سمہارا کو یہاں لے آئے تو ان کے علم میں نہیں آ جائے گی تمہاری دوسری شادی ارے یار اور ہم نے سر پیٹا میں کہہ رہا ہوں آپ سے اس کا کوئی حادثہ وادثہ کروا کے اب آپ اس سے پیچھا شڑوائیں کرنا تو یہی ہے بس مجھے کچھ وقت اور دوئے دو اور کتنا وقت اب کیا کام کو سالوں تک لے جائیں گی مجھے اپنی اور سمارا کی شادی بقائدہ آنونس کرنی ہے نہ وہ تو اتنی جلدی نہیں ہو سکتا شہناز نے ٹو ٹوک انکار کیا مجھے کوئی کنسوبہ بنانے دو اس سے پیچھا شڑوانے کا پھر جب میں تمہیں اپنا پلان بتاؤں گی تمہیں اکیلے یہاں آنا پڑے گا اور جس دن تم یہاں پہنچو گے یعنی اس روز کی طرح آدھی رات کو تو صبح وسیلہ کو تیہانے سے نکلوا کر اس سے کوئی حادثہ کروا دیں گے جیسے گیس لیکیج کرن سام کچھ بھی بس پھر دنیا کی نظر میں وہ چترال سے لوٹتے ہی اللہ کو پیاری ہو جائے گی ہم یہ تو صحیح ہوگا اور ہم نے ان کی بات یوں سنی جیسے کسی کو دعوت میں بلوانے کا پروگرام بن رہا ہو لیکن پھر کچھ ماہ تک سمارہ کو لانے کا معاملہ پیک پر چلا جائے گا اسے دوسری بیوی بنا کر لانے میں کچھ وقت تو لگے گا اور ہم نے ساتھ ساتھ سوچ بشار کی ہاں بس فوری طور پر تو بہو کی موت کا سوگ بنائیں گے پھر چھ ساتھ ماہ تک ساتھ کیس اس کو بھیحال آنا کسی کو کچھ پتا نہیں چلے گا ہم یہ ہوئی نہ بات ارہم کو پہلی مرتبہ ماں کے پلان میں کوئی تسلسل روانے دکھائی تھی یہ تو ٹھیک ہو گیا لیکن یاد رکھیں پھر ہونا ایسا ہی چاہیے سب کچھ ایسا ہی ہوگا تو ٹھیک ہے آپ جلد از جلد کا کوئی منصوبہ تیہ کر کے مجھے بتائیں میں فوراں پہنچ جاؤں گا ارہم یکتم جذباتی سا ہونے لگا بلا وجہ تم نے آنٹی کو اتنی تکلیف دی ہمیں تو آپ پڑھو سی سمجھو تم منصوب نے آنٹی کی پرتکلیف دعوت کو ہو متاثر ہو کر دیکھا تانیہ نے انہیں اپنے گھر بلایا تھا اس سے رمشا سے کر دیا کہ وہ ہو آئے لیکن رمشا کے پہنچنے کے کچھ دیر بعد انکل نے کھول کر کے منصوبہ بھی بلا لیا تھا چلے صحیح ہے آج کی دعوت کے بعد پڑھو سی سمجھیں گے تانیہ نے نہایت فرما برداری دکھائی ہاں لیکن ہم صرف تانیہ کے نہیں ڈاکٹر تانیہ کے پڑوسی بننا چاہتے ہیں رمشا نے کہتے ہوئے مسکر آ کر منصوب کو دیکھا تو اس سے سر ہی لیا کچھلے روز وہ گھر میں اسی حوالے سے رمشا سے بات کر رہا تھا کہ تانیہ کو یہاں اپنا کلینی کھول لینا چاہیے آپ کا کیا حیال ہے انکل منصوب نے سنجید کی سے سرفراز صاحب کی رائے لینی چاہیے یقیناً بہت نیک حیال ہے اگر تمہیں لگتا ہے کہ میان دم میں اس کا کچھ سکوپ ہو سکتا ہے تو کیوں نہیں اس سکوپ تو کام شروع کرنے پر ہی پتا چلتا ہے بس بندے کو کام آتا ہو تو ذرا سا آغاز لینے کی ضرورت ہے مجھے کام نہیں آتا تانیہ نے گھرے سنجیدی سے جو کے سر کے ساتھ حصہ لیا سب نے چونک کر اس کی طرف دیکھا چہرہ افسور تھا اور پھوچھا پھوچھا دکھائی دے رہا تھا جیسے وہ اس موضوع سے اچھتناب کر جاتی ہو ایسا مت کہو تانیہ تم جانتی ہو جو ہوا تمہارا اس میں کوئی قصور نہیں تھا رمشا نے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا میں نہیں جانتی کیا پتہ میرا ہی قصور ہو جانے والا کیا بتا سکتا ہے کہ اس وقت وہ کیا سوچ رہا تھا شاید میں نے اگر مگر شاید وائد کی بجائے اطماعات سے اپنے موقع پر جمع رہنا سیکھو ان سب نے توجہ پوری اس کی جانے مبصول کی مجھے صرف اتنا بتاؤ کیا تم نے اپنے پیشنٹ کو اشتال دلانے کی اکسانے اوبھارنے یا بغاوت وغیرہ پر امادہ کرنے کی کوشش کی تھی نو ہر یہ سہیں تانیہ کی آنکھیں پھیل گئیں تم نے اس کا مزاج سمجھتے ہوئے یہی مشورہ دیا تھا جو اسے فلحال لڑکی کی شادی کی متعلق نہیں بتانا چاہیے وہ پوچھ رہا تھا ہاں بس اتنا ہی تو مار ڈیئر فرینڈ یہ کس کتاب میں لکھا ہے کہ مسئلہ تن کوئی حقیقت چھپانا کسی بھی حوالے سے اقدامِ ہدکشی پر امادہ کرنے کی کوشش ہو سکتا ہے تمہارے حلاف کوئی ایویڈنس کوئی سبورت زبانی یا دہریہ اس عیسہ کے پاس ہرگز نہیں ہوگا جو تمہیں گناہگار ثابت کرے یا تمہارا لائسنس کینسل کرنے کا باعث بنے بولیس والے بھی اپریشن کرنے میں کسی سرجن ڈاکٹر جیسے ماہر ہوتے ہیں سر فراز احمد نے مسکرہ کر اصافہ کیا اور ماہول کی سنجیدگی کو سب کی مشتر کا حسی نے توڑ دیا ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو منصر لیکن میں فیلحال کسی کی نظروں میں نہیں آنا چاہتی ہم مہنگورہ سے زیادہ دھوڑ نہیں ہے یہاں کھولے اہاں کلینک کھول کر بیٹھنا مجھ سے زیادہ میرے والدین کے لیے پریشانی کا باعث ہوگا ہاں پھر یہ ایک قابل قبول جواز ہے منصر سیدھا ہو بیٹھا ورنہ دوست میں بزلی دیکھنا مجھ سے برداش نہیں ہوگا کیا میں تمہیں بہادر سمجھوں تانے نے بھی آسا ہی مسکرہ کا پوچھ لیا اور اس بات کا مطلب وہاں صرف منصر بھی سمجھ سکتا تھا اسے لب بھیج کر بہتیار ایک آہواری تھی اس نے جس کو بھی اپنا راہ ساربن آیا اس نے اسے کم ہمتی بزلی کا دانہ ضرور دیا اور اب یہ بات منصر کے لیے ناکابلے برداش ہوتی جا رہی تھی اس نے ہلاکن وہاں باقی کا وقت اچھے انداز میں گزارا لیکن اندرونی طور پر وہ دن بدن ٹوٹ دور بھی کرتا جا رہا تھا اس کے لیے ہوت کو سمیٹنا اب جیسے ممکن نہیں رہا تھا دانیا اس کی سوچ کو بھی پڑھ رہی تھی سمجھ بھی رہی تھی لیکن جو ہو جو کا تھا اس میں صدہار لانا ناممکن تھا اور یہ دانیا کی اس وقت کی سوچ تھی پڑھنا کترت چانتی تھی یہ ناممکن بھی دراصل ناممکن نہیں ہوتا بہت دن ہوئے جمال ویلا میں اب نیک رائے دار رہنے لگے تھے رسوانہ بھائی کے گھر آ گئی تھی اور یہاں آ کر زیادہ خوش تھی اپنے گھر کے اکیلے پن میں سوچیں انہیں بہت تکلیف دینے لگی تھی تنہائی بھی ایک مرد سے کسی طرح کم نہیں یہاں ایلی آنکھوں کے سامنے تھی جس کی وجہ سے ترہیم کی دائمی چھوٹائی اور وسیلہ کی دوری کا گم کچھ کم ہو جاتا تھا پھر بچوں کی وجہ سے بھی وقت اچھا گزر جاتا تھا کامران کی بیوی کا نام ایرم تھا ان کے دو بچے تھے وہ بہت حسم و خاتون تھی کام کاش نمٹا کر خود ہی ان کے ہاں آ جاتی ایلیہ کا بچوں کی وجہ سے بہت کم ان کے ہاں جانا ہوتا یہاں ایرم کی سب سے بہت اچھی دوستی ہو گئی تھی آج صبح وہ اپنے بھائی کے ساتھ مائکے چلی گئی تو شوہر کے لیے چابی ان کے گھر دے گئی کامران اسکول کی ڈیوٹی کے بعد گھر آیا تو ان کی بیل بچائی وہ آبی کو کوٹ میں لیے ڈوبٹہ سر پہ جمعائی گیٹ پر آئی السلام علیکم کامران حجدلی سے مسکر آیا والیکم سلام جی میں چابی لاتی ہوں وہ سورج سے تو پہچانتی ہی تھی آمنے سامنے پہلی ملاقات تھی چابی لے کر واپس آئی اور کامران کی طرف ہڑھائی آپ کون کامران نے تاروپ لینے کی کوشش کی ایلیا کو کچھ اچھا تو نہیں لگا لیکن مراوطن جواب دے دیا جی میں میسز مومن ریلی وہ اچھلنے کی ایکٹنگ کرتے پیچھے ہوا اور ایلیا نے ست ناغواری سے دیکھتے بینا کوئی تفسرہ لیے واپسی خیرہ لی اس نے دیکھا نہیں کہ مومن بھی اسی وقت گار پہ وہاں پہنچا تھا کامران نے مومن کو دیکھا تو بڑی کرم جوشی سے بھگڑ گیر ہوا مومن اس سے تھوڑی دیر معمول کا حال اخوال پانٹے چل دی اندر آ گیا کیا کہہ رہا تھا کامران اس سے واسکیٹ اتھار کر ایلیا کی طرف اڑھائی اس سے وارٹروپ سے ہنگر نکالا پوچھ رہا تھا آپ کون ہیں اس سے سادھی سے بتا دیا ہم پھر مومن کا لہجہ پہ سلسری تھا میں نے بتایا کہ میسز مومن ہو تو بلا وجہ حیران ہونے لگا ایلیا کے ماتے پر ابھی تک ناغواری تھی مومن نے دفسرہ نہیں کیا لیکن سمجھ گیا کہ وہ اس کی کامومری پر اچھل رہا تھا آئندہ پہل بجے تو اورٹ میں رہ کر بات کیا کرو سامنے آنے کی ضرورت نہیں جی ایلیا نے وارٹروپ بند کرتے ہلکا سا سہیل آیا لیکن ہونٹو پر ویہاست سام اس کا ہاتھ دھوڑ گئی تھی مومن کا پوسیسیف ہونا اتنا خوبصورت احساس ہو سکتا ہے اندر ایک خوشی کی کون پل پھوٹی عورت کہیں پر اکیلی ہو وہ تو غیر مرد کا ہلاکی فرض ہے وہ مدین اور برتبار بن جائے لیکن اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو اس کی نیت پر شک کرنا چاہیے مومن نے دیوری چڑھائے کہنا شروع کیا اور مرد کتنا ہی بے باگ کیوں نہ ہو عورت کا سخت جواب اس کی حمد کو ڈھیر کر دیتا ہے اگلی بار تم پردے میں رہو گی اسے خود بہت جواب مل جائے گا وہ تاقید مسید کر کے اپنے کپڑے لیے واشروم چلا گیا وہ اس دوران اس کا کھانا کمرے میں لے آئی لیکن نوٹس کیا کہ مومن کا موٹ ہننوس آف ہے چہرے کا دناؤ کام ہونے میں نہیں آ رہا تھا وہ تھوڑے فاسے پر بیٹھی بچوں کے لیے کپڑے تیہ کر رہی تھی کبھی کبھار اسے بھی دیکھ لیتی مجھ پر بھروسہ ہے اس سے آہستہ سے پوچھا تو مومن کا ہاتھ روکا ایلین اس کی بات کا کچھ اور مت لگ لیا تھا اس سے پانی کا گلاس واپس رکھا مجھے اپنے گھر کی ہر عورت پر بھروسہ ہے لیکن بات صرف اتنی ہے کہ آپ سب میری ذمہ داری ہو اور مجھے اپنی ذمہ داریوں کو اچھے دار نبھانا ہے وہ کھانا کھا چکا تھا اور اس کے بعد اپنے بابا کے پاس بیٹھتا تھا اس لیے ہاتھ ساف کر کے باہر نکل گیا ایلیا کو پتہ ہی نہیں چلا اور بلکہ نم ہو گئی مومن کی وضاحت نے اس کی ننی سی ہوشی اس سے واپس سین لی آئندہ وہ کبھی کوئی مفروسہ نہیں گھڑے گی اس سے خود سے تہہ کرتے اپنی آنکھیں صاف کی آشرا بی بی جائے نماز سے اٹھ رہی تھی جب یوں لگا کوئی زور سے آ کر دروازے میں لگا ہے انہوں نے کمرے کا دروازہ کھولا باہر تو کوئی نہیں تھا وہ حیران حیران سی باہر نکل گائیں اور آج ایک مدد بار پھر گولے کو حویلی کی چکر پھریاں کٹنے کا دل جاہا تھا مہینوں تیہانے میں بند رہنے کے بعد اچانک ایک دن اسے باہر نکلنے کا دورہ پڑتا اور پھر وہ حویلی کا کوئی گونہ نہ جھوڑتی انتہائی تھے اس رفتاری سے بھاگتے کبھی کسی تیوار سے جا لگتی کبھی کسی دروازے میں آ لگتی اور جب تک اس کا دل بھڑنا جاتا وہ اپنا مشکلہ جاری رکتی آشرا بی بی نے دیکھا گل ناز سامنے کے ورامدے سے دھوڑ لگاتے ایک مردبہ پھر اس ورامدے میں واپس آ رہی تھی انہوں نے سوچا اپنے کمر میں واپس چلی جائیں اور اس بگلی کو اپنے شوک پورے کرنے دے کہ جاتے جاتے وہ چونک کر رکھ پلٹی گل ناز غریب آ رہی تھی اور وہ اس کا دوبتہ دیکھ کر تھٹکین تھی گل ناز نے وسیلہ کا سورہ سوہاک والا دوبتہ ہوڑکا تھا گل ناز سے ان کے نصی دیوار کے پاس بریک لگائی اسکر انہیں دیکھا لیکن ہاشرہ بی بی کی نظر اب اس کی کلائیوں کانوں اور گلے پر تھی گل ناز نے سارا زیور وسیلہ کا پہن رکھا تھا وہ مو کھولے اکھا پکھا گل ناز کو دیکھ رہی تھی اور پھر آنان فانان وہ وہاں سے بھی بھاگ کھڑی ہوئی تھی لیکن ہاشرہ بی بی بچائے اپنی کمرے میں جانے کی تیز قدموں سے شہناز کے کمرے میں آئیں گلے کا حیال رکھو وہ باہر آئی ہوئی ہے انہوں نے روکھیے لہجے مدالہ کیا اچھا شہناز تڑپ کر بستہ سوٹھی گلے کس طرح دالے سے باہر آئی اور وسیلہ وہ بھاگ کر دروازے سے باہر نکلی لیکن مسورت نے چاوی دکھا کر تسلی سے پل کے مون دی تو شہناز کے انداز میں بھی سکون در آیا ہاں ہاں چھیک ہے کھوم پھر کھا واپس چلی جائے گی اسے لاپروائی سے ہاتھ ہلائیا گل ناز نے وسیلہ کا سوٹ بٹا کیوں بہنا ہوا ہے گل نازیں وسیلہ کا دو بٹا اور اس کے سونے کے زیور پہن رکھے تھے آجرہ بی بی کے لہجے میں ترشی تھی آج وہ قطع شہناز کے روپ میں نہیں آنا چاہتی تھی کیوں کیا گلے انسان نہیں ہے اور زیور کیا وہ کھا چاہی گی پہن لیے تو کیا ہو گیا شہناز سے بتتمیزی بلکہ ریٹائی سے پیش آنے کی کوشش کی ایسا ہے تو تم اپنے زیور اسے پہننے کے لیے دے دو میری وسیلہ کی چیزیں کیوں آجرہ بی بی نے ہاتھ کمر پہ رکھے ہوئے تھے وہ ٹٹکا کھڑی تھی پھر شوک ہی پورا کرنا ہے تو کوئی بھی سوٹو بٹا لا دو زیور بھی نکلی پہنائے جا سکتے ہیں اسے کون سا سمجھ ہے میری بیٹی کی سوہاک کی چیزیں مجھے ابھی واپس کرو جائیں جائیں اپنے کمرے میں آرام کریں میری بہو کی چیزیں ہیں جیسے چاہے استعمال کروں وہ ہکارت سے کہتی وہاں سے دور چلی گئی آجرہ بی بھی کچھ دیر تب بے وزی سے اس کی پوش دیکھتی رہی پھر کمرے میں آ کر بیٹھ گئیں ان کے اندر اندہا کا غصہ اٹھ رہا تھا اور کچھ ملے جلے حدشات بہت سے سوال اور وسیلہ کے حوالے سے اندہا کی پریشانی لیکن یہاں کون تھا انہیں جوابے تسلی دینے والا حالاں نزد سے بات کر رہی تھی ایلیا نے چمچہ ایلاتے مامی کو دیکھا وہ کسی سے بات کرتے ہوئے کچھن میں داخل ہوئی تھی اور اب خودہ آفیس کہہ کر اجازت لے لی تھی باتوں سے ایلیا کو یہی اندازہ ہوا کہ اپنی بہن سے بات کر رہی ہیں ہاں میں نے ہی کال کی تھی رودرت کا لہجہ سنجید آدھا بہت ہی کم آتی ہے اب تو طبیعت ٹھیک ہے ان کی ایلیا اپنی ساتھی میں پوچھے گئی اور رودرت نے اس بار مسکرا کر ایلیا کو دیکھا وجہ طبیعت ہوتی تو میں اسے کہیں پار پوچھنا آئی ہوتی جی اسے نہ سمجھی سے مامی کو دیکھا مجھ سے کچھ گیلے ہیں ان کو ان کا اب دل نہیں چاہتا یہاں آنے کو رودرت کا لہجہ دیما اور رفصرد کیلئے ہوئے تھا ایسا کیا ہوا مامی ایلیا کا ننہ مونہ دل تو ویسے ہی دھرکناف شروع کر دیتا تھا آج دیمی کر کے وہ مامی گی قریب آئی وہ کیجن کی چھوڑی ٹیبل کے پاس بیٹھ کر سلات کاٹ رہی تھی ایلیا بھی وہیں بیٹھ گئی ویسے تو اب بیدی باتوں میں کچھ نہیں رکھا پھر رشتے ناتوں میں بچوں کے بڑا ہونے پر ایسے فرق آنے ہی لگتے ہیں اصل میں نظہت کا شروع سے رجحان تھا مومن کا رشتہ اروپا سے ہو جائے لیکن میں نے درہیم کا نام تو بہت پہلے لے لیا تھا تب وہ اس سے گلہ نہیں کر پائیں کہ انہوں نے اپنی مرزی مجھ پر ظاہر ہی نہیں کی تھی جب درہیم اور مومن کی شادی دیار ہوگی تب انہیں نے کہا تھا کہ مجھے بھی مومن پسند تھا لیکن تم اپنی نند کو زبان دے چکی تھی اس لیے مجھوب ہو گئی بس پھر موضوع بدل کر دعائیں دینے لگی یہ جو نصیب میں ہوتا ہے وہ ہی ملتا ہے وغیرہ لیکن درہیم کی وفات کے بعد نہ صرف نصرت کو پورا یقین تھا کہ اب میں اروپا ہی لوں گی بلکہ انہوں نے اپنی مرزی بھی مجھ پر پہلے سائر کرتی تھی انہوں نے کہا مومن ہمیں اتنا پسند ہے کہ ہم جڑوان بچوں کا معاملہ بھی قبول کر لیں گے ہم سے مراد شاید اروپا اور وہ خود تھی مجھے سن کر عجیب لگا کہ مطلب بچے ان کی نصیب ایک مسئلہ ہیں جنہیں وہ مومن کی محبت میں جیسے تیسے قبول کر رہے ہیں اور اگر ایسا ہے تو پھر اروپا کیسی ماں ثابت ہوگی بس اسی لیے میں نے اپنے دل کی آواز سنی انہوں نے پیار سیلیہ کا گال تھپکا اور وہ چپ پیٹی سوچتی رہی کہ وہ مومن بھی کہیں اروپا کو تو پسند نہیں کرتے تھے لیکن یہ بات مامی سے نہیں پوچھی جا سکتی تھی دل البتہ یہی کہہ رہا تھا کہیں تو کچھ غلط ہے مومن اسے بچوں کی ماں سے کچھ بھی زیادہ سوچنے کو دیار نہیں دے جبکہ وہ خود اسے سلاعت کے پلیٹ اٹھا کر جلدی سے اپنی جگہ چھوڑی مومن کا فارمل روئیہ اب اس کا دل دکانے لگا تھا لیکن اسے تو کچھ برواہی نہیں تھی اور ہائے یہ دل کے ناسک پھولے اب کہیں تو پھوڑ نہیں تھے رات کو کام کات سے فارغ ہو کر اور بچوں کو سلا کر اس سے پیپر پینٹ سنبھالا یہ لیٹر پہٹ تو بچوان سے اس کا ہاموش دوست تھا کہ جب سے مومن نے بچوں کو بڑے کمرے میں شفٹ کیا تھا اس کے لئے مومن کے جاگنے کے دوران وہاں جا کر سونا بھوت کٹن تھا تب ہی وہ روسانہ ہی بچوں کو سلا کر یہاں واپس آ جاتھی کیا ہو رہا ہے مومن دروازہ کھول کر اندر آیا تو ہر بڑا کر اٹھی جی بس ویسے ہی کچھ لکھ رہی تھی مومن کی اچانک آمد و اب بری طرح گھبرا گئی تھی رائٹر ہو تم وہ پوچھنے کے انداز میں اسے دیکھ رہا تھا ایلیا نے شرمندہ ہو کر سر جکا لیا نہیں تو بجٹ ترتیب دے رہی ہو مومن نے اپنی مسکرہات کو کاؤو میں کر رکھا تھا اس سے چند دن میں ہی نوٹ کر لیا تھا کہ ایلیا اس کے سامنے سونے سے گریز کرتی ہے وہ اس کے سو جانے کے بعد ہی چھوٹے کمرے سے نکلتی تھی اور صبح اس کے اٹھنے سے پہلے ہی جاگ جاتی تھی ویسے ہی روز سائری لکنے کی عادت ہے وہ باداتے ہوئے سخت مشکل میں تھی اور لیٹر پائٹ کو بھی پیٹ کے پیچھے چھپا رکھا تھا آئندہ نائٹ بلپ آف کر کے وقت پر سو جایا کرو بلا وجہ ہوت کو تھکانے کی ضرورت نہیں ہے وہ اسے مشکل سے نکالتے واپس بلٹ گیا اور لیٹر پیٹ کو بچوں کے علماری کی اوپری دراز میں رکھا مومن نے اپنے ایک ہی جملے سے صاف کر دیا تھا کہ اس کے یہاں آج ہوتنے کی وجہ جانتا ہے اور اس کا حل یہی تھا کہ کمرے میں اندھیرہ کر دیا جائے تاکہ اسے لیٹتے یا سوتے جھجک نہ ہو وہ بھی کہنا مانتے فوراں ہی بیچھے آ گئی مومن نے اپنا لیپ ٹاپ آف کر دیا تھا اور نائٹ بلپ بھی بند گئے تھا وہ کھڑکی سے آتی نہایت مدم روشنی میں تقریباً اندازے سے اپنے میٹریس پر آئی اور باقی دنوں کے نصفت قدر زیادہ بے فکری سے سو گئی محمونہ کو بہت دنوں سے منصف نے کام ذمہ لگایا تھا کہ وہ دادے سے ملنے چاہے لیکن گھر کی روٹین اسے کہیں نکلنے کی اجازت ہی نہیں دیتی تھی آج بڑے دنوں بعد فرصت نصیب ہوئی تو بیٹے کو سانس کے حوالے کر کے وہ دادی سے ملنے حویلی آ گئی زیادہ فریشانی اسے شہناز بی بی کی مدخلت کی تھی پہلا سامنا اگر ان سے ہو جاتا تو بندے کے لیے پیچھا چڑوانا مشکل ہو جاتا وہ کبھی اسے دادی کے پاس اکھیلے نہیں بیٹنے دیتی تھی اور اب تو وہ مہینوں بعد یہاں آ رہی تھی وہ بھی منصب کے بارہ اصرار پر ورنہ وسیلہ کی شادی کے بعد تو اس کا دل واقع نہیں چاہتا تھا کہ حویلی جائے وسیلہ کے حوالے سے دل میں درد اور بیشوانی کا ملاجلہ احساس پیدا ہوتا وہ بڑے بھاٹک کا چھوٹا دروازہ کھول کر اندر آئی تو دھور تک حویلی میں کوئی دکھائی نہیں دیا اس سے شکر ادا کرتے تیز قدموں سے سینہ بھور کیا اس کا روح سیدھے دادی کی کمرے کی طرف تھا اندر آئی تو دادی سامنے لیٹی ہوئی تھی اسلام علیکم دادی اسے اپنی آواز آجسہ رکھی والیکم سلام وہ جواب کے دریان پھر چاننے کی کوشش کرنے لگی میں مونہ ہوں دادی وہ ان کی قریب چکی میں مونہ جیتی رہو وہ بڑے دل سے مسکرائی تھی پورا ہی جذبے سوٹ کر بیٹھ گئیں کب سے کسی اپنے کی راہ دیکھ رہی تھی شکر ہے آگئی بس سادھی مافی چاہتی ہوں مصروفیں نکلنے ہی نہیں رہتی آہ مجھے احساس ہے اور بچے کیسے ہیں تمہاری ساز شہر سب حیریت سے ہیں جی دادی سب آپ کی دعا ہے پونی کے پلنگ پر ان کے نصیح کی بیٹھ گئی مونسیب اور رمشا کیسے ہیں ادھر تو لگتا ہے پھر آنا ہی نہیں ہوا ان کا جی دادی یہی بات ہے مونسیب اور مصروف ہو گیا ہے باہر کسی سے ملنا ہوا میمونہ دادی نے اس کا ہاتھ تھام کر تھوڑا قریب ہیا انداز کچھ محتاج سا تھا نہیں دادی شکر ہے کسی نے مجھے نہیں ریکھا اس نے بھی آواز بہت کم رکھی تم سے مجھے بہت ضروری بات کرنی ہے میمونہ میرے پاس دل کا حال کہنے کے لیے کوئی اپنا نہیں ہے شہناس مجھے وسیلہ کی ماں تک سے بات کرنے نہیں دیتی اور وسیلہ دادی وہ کیسی ہے وہ کہاں ہوتی ہے ساری اسی کی تو پریشانی ہے میمونہ تم میری ساری باتیں دیہان سے سنو اور منصف کو بتا کر اسے کہو کسی طرح میری بہو رسوانہ تک پہنچائے وہ تو پولس میں ہے انہوں کو ڈھونڈ نکالے گا اس کی تو ضرورت ہی نہیں ہے دادی میں وسیلہ کے گھر والوں سے واقف ہوں رسوانہ آنٹی سے بھی مل چکی ہوں ایلیا وسیلہ اور رمشا بہت اچھی دوست ہیں اچھا دادی کے آنکھوں میں خوشیوں بے یقینی کی چمک ہو پری پھر تو یہ اللہ کی مدد ہی ہے میمونہ مجھے تو بس یہ جاننا تھا کہ کیا رسوانہ کا وسیلہ سے کچھ رابطہ وغیرہ ہے یا نہیں کیونکہ میں نے تو دھولن بھنی وسیلہ کو دیکھا دو باتیں ہوئیں اور اس کے بعد وہ یوں پلک چھپکتے میں غائب ہو گئی کہ میں حیران پریشان بیٹھی رہ گئی مجھے سمجھ میں نہیں آتی این اگلی صبح ارحم کا چترال جانا کیوں ضروری تھا وہ بھی دھولن کو ساتھ لے کر اور پھر اتنی مدد گزر گئی وہ لوگ واپس کیوں نہیں آ رہے تم کسی طرح رسوانہ تک یہ پیغام پہنچاؤں کہ اپنی بیٹی کی حیریت کی حبر خود لیں چاہیں تو چترال بھیجنے کسی کو مجھے اب بہت وہم اٹھنے لگے ہیں اور ہاں یہ بات میں نے اپنے کانو سے سنی تھی کہ اس شادی سے جہناس اور ارحم کا کچھ حاص مقصد ہے میں نے بہت کوشش کی تھی کہ یہ بات کسی طرح رسوانہ کو بتاؤں لیکن انہوں نے ایسا نہیں ہونے دیا تھا آجرہ بیگم کو جو ہی موقع میں اثر آیا انہوں نے وسیلہ کے متعلق اپنے تمام حدشات ویمونہ کے سامنے دھورا دیئے ویمونہ نے باغور ان کی ہر بات سنی سمجھی اور چلد از چلد اس سے منصف کو بتانے کا وعدہ کر کے اسی ہموشی سے گھر واپس لوٹ آئی منصف کا لہجہ اس کے سنجید کی بھی ہی بتاتی تھی کہ کہیں کوئی گھر پر ضرور ہے جس کی تہہ تک پہنچنا بہت ضروری ہے وہ بھی چلد از چل بھاگی آئندہ ماں انشاءاللہ